یہ گیارہ مارچ انیس سو اٹالیس کا دن تھا، دھاکہ میں مظاہرے ہو رہے تھے اور ایک جلوس مشرقی بنگال کے وزیراعلہ خواجہ نازم الدین کے گھر کی طرف پڑھ رہا تھا۔ جلوس کا مطالبہ تھا کہ بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ جلوس کے شرقا کی ناراضی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ پاکستان کے جو نئے سکھے اور ٹکٹس چھاپے گئے ہیں ان پر بنگلہ زبان نہیں، اردو زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس احتجاجی جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ جس پر احتجاج کا ٹمپریچر بڑھا اور پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک شخص وہ بھی تھا جو جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ اور یہ کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جس نے انیس سو چالیس میں قیام پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی۔ شیر بنگلہ مولوی ابوالکاسم فضلالحق، اے کے فضلالحق۔ انیس سو اٹالیس میں چٹاگانگ سے کوئٹا تک ایک ہی بحث تھی کہ قومی زبان اردو ہوگی یا بنگلہ یا پھر دونوں۔ اور اس سارے تنازع کا مرکز تھا مشرقی بنگال کا مرکزی شہر ڈھاکا۔ انیس سو اٹالیس میں، نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسی مسئلے پر عوام سے براہی راست بات کرنے بانی پاکستان محمد علی جنار ڈھاکا آئے۔ ان کے سامنے ان کے چاہنے والوں کا ایک سمندر بیٹھا تھا۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ بنگلہ قومی زبان ہوگی یا نہیں۔ اس جلسے میں کیا ہوا؟ زبان سے شروع ہونے والا یہ اختلاف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو آخر دو حصوں میں کیوں تقسیم کر گیا اور وہ بھی یوں کہ نفرت کی اس لکیر سے آج بھی آنچ آتی ہے۔ انیس سو اکہتر کی اندرونی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانوں کی ہسٹری آف پاکستان کی منی سیریز اکہتر میں ہوا کیا تھا؟ ہم اس میں آپ کو یہی سب دکھائیں۔ اکیس مارچ انیس سو اٹھالیس، ٹوانٹی فرسٹ مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ۔ دھاکہ میں ریس کوس میدان اور ایک دھان پانچ سا شخص سٹیج پر باوقار انداز میں تقریر کر رہا ہے۔ یہ محمد علی جناہ ہیں، بانی پاکستان۔ انہوں نے بنگالی عوام کو ان کی قربانیوں اور جد و جہدِ آزادی پر مبارک بات پیش کی۔ پھر آئے وہ اصل سوال کے جواب کی طرف۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان کے قومی زبان صرف اور صرف اردو ہونی چاہیے اور کوئی دوسری زبان نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی ایک ہی زبان نہ ہو۔ قائدِ آزم نے کہا کہ بنگلہ زبان کو بنگال کی سرکاری زبان بنانے کے معاملے پر وہاں کے عوام ضرور غور کریں اور مناسب وقت پر یعنی آئین کی تکمیل کے وقت، آئین بناتے وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بانگالی عوام قائدِ آزم کی بہت عزت کرتے تھے۔ لہٰذا ان کی تقریر کے بعد مشرقی بنگال میں زبان کے معاملے پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لیکن جب اسی برس گیارہ ستمبر کو قائدِ آزم کی وفات ہوئی اور زبان کا مسئلہ جنگ کا تو رہا تو جذبات بے قابو ہونے لگے۔ جذبات اتنے بڑے کہ تئیس جون انیس سو انچاس کو مشرقی بنگال کے رہنماؤں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لیا۔ یہ پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کے مقابلے میں بنائی گئی تھی جس کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا گیا تھا۔ اگرچہ عوامی مسلم لیگ کے نام میں سے چند سال بعد مسلم کا لفظ ہٹا دیا گیا اور اسے صرف عوامی لیگ کر دیا گیا۔ کیونکہ بنگالی رہنماؤں اپنی پارٹی کو سیکلر بنیادوں پر چلانا چاہتے تھے، مذہبی پر نہیں۔ اس جماعت کے پہلے صدر مولانا بھاشانی تھے اور اس کے جوائنٹ سیکٹریز میں تحریک پاکستان کے ایک طالب علم رہنماؤں بھی شامل تھے۔ جن کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان اس سے پہلے مسلم لیگ کی طلبہ جماعت ایم ایس ایف میں رہ چکے تھے۔ ان کے سیاسی استاد حسین شہید سہروردی تھے جو تقسیمِ ہنس سے پہلے بنگال کے وزیراعلا جسے اس وقت وزیراعظم کہا جاتا تھا وہ رہ چکے تھے۔ لیکن قیامِ پاکستان کے بعد انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور جب عوامی لیگ بنی تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو زبان کے بنیادی اختلاف کے پس منظر میں بننے والی اس جماعت نے پہلے دن سے اپنے مقصد کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ یعنی بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کی سٹرگل۔ لیکن 26 جنوری انیس سو باون کو ایک اور بنگالی رہنما کے ایک بیان سے صورتحال بگڑ دی۔ ہوا یوں کہ 26 جنوری انیس سو باون کو پاکستانی وزیراعظم خواجہ نازم الدین جو کہ خود بھی ایک بنگالی رہنما ہی تھے انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہی ہونی چاہیے۔ یہ اعلان اور اس اعلان کا وقت اس لیے اہم تھا کہ ان دنوں پاکستان کا آئین بن رہا تھا جس میں زبان کا مسئلہ ظاہر ہے حل کیا جانا تھا۔ عوامی لیگ اس اعلان پر سخت ناراس ہوئی۔ اس کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے، احتجاج ہونے لگے، عوامی لیگ ان کو لیڈ کر رہی تھی۔ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے بیس فروری انیس سو باون کو دھاکہ ڈسٹرک میلسٹریٹ نے شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی۔ یعنی اب چار سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالبہ نے یہ پابندی ماننے سے انکار کر دیا اور اکیس فروری کو سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے ٹرافک بلوک کر دی، وہ گاڑیوں کو زبردستی روکنے لگے اور جو نہ رکھتی اس پر پتھراؤ کرتے۔ پولیس نے احتجاج روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور مشتل ہو گئے۔ جذبات کی ایک آگ سے بھڑک اٹھی اور دونوں طرف سے تشدد کا استعمال کیے جانے لگا۔ طلبہ نے یونیورسٹی میں تائنات پولیس فورس پر حملہ کر دیا۔ طلبہ کے پتھراؤ سے بہت سے پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ اس موقع پر پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی جس میں پانچ طلبہ جان سے چلے گئے۔ فائرنگ سے مظاہرین منتشر تو ہو گئے تھے لیکن ساتھ ہی پورے مشرقی پاکستان میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ بنگلہ زبان کے لیے پانچ طلبہ نے جان دے دی ہے۔ یہ خبر جہاں جہاں پہنچی پہلے سے ناراض لوگ غضبناک ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں اگلے دن کا آغاز ہنگاموں سے ہوا۔ طلبہ نے کلاسز کا بائیکارڈ کر دیا، تعلیمی اداروں پر لہراتے پاکستانی پرچم بھی زبردستی سرنگوں کر دیے گئے، نیچے کر دیے گئے۔ مظاہروں نے اور شدت پکڑی، پولیس نے پھر فائرنگ کر دی اور ایک بار پھر سڑک پر ناشیں گری۔ اب شہر میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی گئی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ دھاکہ میں کرفیو کبھی لگ جاتا کبھی ہٹ جاتا، کبھی دن کا کبھی رات کا کرفیو ہوتا لیکن اس دوران عوامی لیگ کے مظاہرے اور ہڑتالیں جاری رہیں۔ عوامی لیگ نے تیس فروری کو دھاکہ میں مکمل ہڑتال کا اعلان کیا اور احتجاج کی کال بھی دے ڈالی۔ یہ ہڑتال بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوئے اور فوج بھی گشت کرتی رہی اور اس سارے توفان کا مرکز تھا دھاکہ یونیورسٹری۔ سو آخر کار دھاکہ یونیورسٹری کو ہی کچھ دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ یونیورسٹری بند ہونے سے فسادات تو وقتی طور پر تھنڈے ہو گئے۔ لیکن عوامی لیگ کو جو مقبولیت مل گئی تھی اس کا فائدہ اسے دو برس بعد صبحی الیکشن میں ہوا۔ مارچ نائنٹین ففٹی فور انیس سو چوون میں مشرقی بنگال کی صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ ان الیکشنز سے پہلے ظاہر ہے مسلم لیگ مقبول ترین جماعت تھی جس کا مقابلہ اب اس نئی نویلی عوامی لیگ کو کرنا تھا۔ عوامی لیگ اس مقابلے کے لیے بھرپور تیار تھی۔ اس نے تین دوسری بنگالی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک الیکشن الائنس بنایا جسے جکتو فرنٹ یا یونائٹیڈ فرنٹ کہتے تھے۔ اس اتحاد نے یہ الیکشن اکیس نقاطی ایجنڈے کی بنیاد پر لڑنے کا اعلان کی۔ اکیس نقاط کا کرکس یہ تھا کہ مشرقی بنگال کو مکمل خودمختاری دے دی جائے۔ صرف ڈیفنس، کرنسی، فوران آفیرز اور کمیونکیشنز یہ چار چیزیں سینٹرل گورمنٹ جو اس وقت کراچی میں ہوا کرتی تھی اس کے پاس ہوں گے۔ دوسرا اہم ترین نکتہ اس اتحاد کا یہ تھا کہ بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اس جکتو فرنٹ یونائٹیڈ فرنٹ کی قیادت کر رہے تھے ایک اے فضلالحق شیرِ بنگلی۔ نا اور گیارہ مارچ کو ووٹنگ ہوئی۔ اس کے نتائج انتہائی حیران کن تھے۔ جکتو فرنٹ نے ستانویں فیصد، نائنٹی سیون پرسنٹ ووٹ لیے تھے اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو مشرقی بنگال سے تین فیصد سے بھی کم ووٹ ملے تھے۔ یہ کتنی عبرتناک شکست تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جکتو فرنٹ کے ایک نوجوان رہنما خلی کچھ زمان نے جو بھی طالب علم تھے انہوں نے مسلم لیگ کے وزیرِالہ مشرقی بنگال نور الامین کو انہی کے ہلکے میں الیکشن ہرا دیا۔ اور وہ بھی بڑے مارچن سے۔ جکتو فرنٹ مشرقی بنگال میں جیتا تو اب ان کے وزیرِالہ بنے شیرِ بنگلہ اے کے فضل الحق۔ لیکن اس فتح کا ایک اور خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالیوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ بھی مان لیا گیا وہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ اور وہ یہ کہ انیس اپریل انیس سو چومن نائنٹین ففٹی فور کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے وہ اسمبلی جس نے آئینے پاکستان بنانا تھا اس نے اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا۔ عوامی لیگ کا یہ دوسرا سب سے بڑا مطالبہ مان لیا گیا تھا وہ اس میں کامیاب ٹھہرے تھے لیکن مشرقی بنگال کو ایٹانمی یا خودمختاری دینے کا جو ان کا مطالبہ تھا وہ بھی راستے میں تھا۔ اور اس مطالبے نے بڑھتے بڑھتے شدت کا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ مطالبہ ابھی نہیں مانا جا رہا تھا۔ نئی حکومت اور اس کے مخالفین میں باتوں سے شروع ہونے والا تضاد ہاتھا پائی اور پھر تشدد میں بدل گئے۔ جکتو فرنٹ کی حکومت میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ پندرہ مائی کو دھاکہ کے قریب آدم جی جوٹ ملز میں پرتشدد ہنگامیں ہونے لگے۔ چند ہی روز میں ہلاکتوں کی تعداد چار سو تک اور زخمی ہزاروں میں ہو گئے۔ ان ہنگاموں سے جکتو فرنٹ کی شہرت کو بہرحال نقصان پہنچا۔ اخبارات نے الزام لگایا کہ بھارت سے بڑے پیمانے پر ہندو اور خاص طور پر آر ایس ایس کے لوگ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور انہی لوگوں نے گبینا طور پر کیمنسٹوں کے ساتھ مل کر فسادات کروائے ہیں۔ جبکہ فضلالحق کی حکومت نے فسادات روکنے کے لیے بروقت ایکشن نہیں لیا۔ یہ ان پر الزام لگا۔ اخبارات میں ایک کارٹون بھی شایا ہوا جس میں دکھایا گیا کہ فضلالحق نے نظریہ پاکستان کی دیوار توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ الزامات اتنے بڑے کہ وزیر اللہ فضلالحق پر قداری کا الزام بھی لگ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ فضلالحق نے امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹریو دیا۔ جب یہ انٹریو چھپا تو اس میں ان سے منصوب یہ بیان بھی تھا کہ وہ بنگال کو پاکستان سے الگ کرانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مولوی فضلالحق نے اس بیان سے صاف انکار کیا، لا تعلقی کا اظہار کیا۔ لیکن مقامی اخبارات میں ان کے خلاف قداری کے الزامات لگنا بند نہ ہوئے۔ ایسے کارٹون بھی شائع کیے جا رہے تھے جن میں شیر بنگلا کو ہندووں کے جھرمت میں دکھایا جا رہا تھا۔ ان حالات میں تئیس مئی انیس سو چون کو گورنر جنرل غلام محمد نے فضلالحق کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ بنگال ہی سے تعلق رکھنے والے سکندر مرزا مشرقی بنگال کے گورنر بنا دئیے گئے۔ مشرقی پاکستان میں ائر فورس کے تیاروں سے پرچیاں گرائی گئیں جن پر لکھا تھا کہ مولوی فضلالحق ملک توڑنا چاہتے تھے اس لیے ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یوں وہ رہنما جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی اسے ٹریٹر کہہ کر غدار کہہ کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جکتو فرنٹ کے چھے سو انسٹھ سکس ففٹی نائن لیڈرز اور ورکرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس مختصر وقت کی اسمبلی کے منسٹر فور اگریکلچر شیخ مجیب الرحمن بھی شامل تھے اور یہ ان کی آخری گرفتاری نہیں تھی۔ انیس سو اٹھاون، نائنٹین ففٹی ایٹ میں جنرل عیوب خان کے مارشالہ دور میں شیخ مجیب الرحمن پھر گرفتار ہو گئے۔ لیکن اب کی بار یہ گرفتاری ان کے دل و دماغ بدل دینے والی تھی۔ ان کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب خیالات نے ایک بڑا پلٹا کھا رہا۔ عوامی لیگ کی افیشل ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ اپنی اسی گرفتاری کے دوران ہی شیخ مجیب الرحمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بنگال کی آزادی کے لیے کام کریں گے۔ پھر یوں ہوا کہ انیس سو تریسٹھ میں حسین شہید صحروردی کی وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمن عوامی لیگ کے صدر بن گئے مشرقی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے صدر بننے پر۔ پاکستان کا مستقبل اب عملاً ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی۔ یہاں سے ان واقعات نے جنم لینا شروع کیا جو اس وقت کی دنیا اسلام کی سب سے بڑی ریاست کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر گئے۔ ان میں سب سے بڑا واقعہ اس شہر میں پیش آیا جو مشرقی بنگال کے بالکل سرحد پر بھارت میں واقع ہے۔ اکتر کی جنگ سے ایک سال پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے سینکڑوں بنگالیوں کو قتل کر دیا لیکن کیوں؟ اکتر کے ہنگاموں سے مہینوں پہلے لاکھوں بنگالی اس وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ اور این ان دنوں کس نے اور کیوں کہا کہ اور بھی دس لاکھ بنگالیوں کو جان دینا پڑی تو دیں گے۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اکتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی قسط میں؟ نو ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن تھا۔ پاک بھارت جنگ زوروں پر تھی۔ مغربی پاکستان سے پندرہ سو میل دور مشرقی پاکستان کے دارالحکومت دھاکہ میں ایک پرعصرار سرگرمی ہو رہی تھی۔ نیوی کا ایک سٹیورڈ جس کا نام مجیب تھا وہ لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا دھان منڈی میں پہنچا۔ یہاں ایک گھر سے اسے چار ہزار روپے نقد دیے گئے۔ جو آج کی کرنسی میں چند لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس نے یہ رقم لی اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلتا بنا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دھان منڈی کا گھر کس کا تھا؟ یہ گھر شیخ مجیب الرحمن کا تھا اور یہ سازش یا مبینہ سازش تاریخ میں اگرتلا سازش کے نام سے آج بھی ایک انسالفڈ مسٹری ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی سازش تھی یا کہانی کچھ اور تھی؟ اس وقت کے اخبارات میں کیا لکھا گیا اور بعد میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے ساتھیوں نے اس منصوبے کے بارے میں کیا کیا کہا۔ غیر ملکیوں نے اپنی کتابوں میں اس سازش کے بارے میں کیا لکھا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز اکتھر میں ہوا کیا تھا۔ میں آج ہم آپ کو یہی سب دکھائیں۔ مشرقی بنگال جو اب بنگلہ دیش ہے اس کی سرحد سے صرف چار کلومیٹر دور بھارت کے اندر یہ چھوٹا سا شہر اگرتلا ہے۔ ڈھاکہ سے گاڑی پر چلیں تو اگرتلا پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹا لگے گا جبکہ بنگلہ دیش کے بارڈر سے اگرتلا کا سفر محض پندرہ سے بیس منٹ کا ہے۔ انیس سو چونسٹھ میں اسی شہر میں ایک تاریخ ساز خفیہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھارتی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ مبینہ طور پر عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمن بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے ایک منصوبے پر غور کیا گیا۔ مبینہ طور پر منصوبہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج کے کچھ بنگالی یونٹس بغاوت کریں گے۔ پھر پھر وہ یہ کریں گے کہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو قید کر دیں گے۔ پھر پھر یوں کہ وہ مشرقی پاکستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے آزادی کا اعلان کر دیں گے اور یہ آزاد ملک بنگلہ دیش ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ عالمی حمایت کے لیے بھارتی حکومت سب سے پہلے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک، ایک سوورن سٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لے گی، ریکنگائز کر لے گی۔ اور پھر بھارتی حکومت یہ کرے گی کہ مغربی پاکستان کے ساتھ مشرقی پاکستان کے ہوائی اور سمندری راستے طاقت کے زور پر بند کر دے گی۔ تاکہ مغربی پاکستان سے کوئی فوج مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے۔ پھر جب مقابلے پر کوئی نہیں ہوگا تو مشرقی پاکستان کے یہی باغی فوجی مشرقی پاکستان کے باقی شہروں میں بھی آزادی کا اعلان کر کے آزاد حکومت قائم کر لیں گے۔ میٹنگ پرخواست ہوئی اور شیخ مجیب الرحمن ڈھاکا واپس آ گئے۔ اس میٹنگ اور اس پلیننگ کو اگرتلا سازش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن واپس آ گئے لیکن پھر کیا ہوا؟ اگرتلا سازش کو آگے بڑھانے میں شیخ مجیب الرحمن کا رائٹ ہینڈ پاک بحریہ کا ایک آفیسر لیفٹننٹ کمانڈر معظم حسین تھا۔ اخبارات کے مطابق شیخ مجیب الرحمن اور معظم حسین دونوں کو بھارت سے بھاری رکوم کی شکل میں مالی مدد ملتی تھی۔ یہ رقم وہ آپس میں اور اپنے ساتھیوں میں بانٹ لیتے تھے۔ بھارت کی طرف سے یہ رقم مبہینہ طور پر دھاکا میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کا فس سیکٹری پی این اوجہ بھیجتا تھا۔ 65 کی جنگ کے دوران بھی یہ منصوبہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ جلد ہی اس خفیہ منصوبے میں پندرہ سو لوگ شامل ہو گئے۔ معظم حسین اور اس کے ساتھیوں کی بھارتی ہائی کمیشن کے افسروں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں نے اگر تلا جا کر بھارتی لیفٹنن کرنل مشرا، میجر مینن اور دیگر کئی لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان لوگوں نے ڈھاکا، چٹاگانگ اور کراچی سمیت کئی جگہوں پر خفیہ اجلاس بھی کیے۔ یہ اجلاس بھی جاری تھے لیکن شیخ مجیب الرحمن سیاسی کوششوں میں بھی لگے ہوئے تھے کہ مشرقی بنگال کو زیادہ سے زیادہ خودمختاری ایٹانمی دلوائی جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا یہ خودمختاری دے دی جاتی تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ اس ایٹانمی کے لیے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر چھے نکاتی مطالبات پیش کیے۔ یہ مطالبات شیخ مجیب الرحمن نے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے ایک اجلاس میں پیش کیے تھے۔ یہ مطالبات مشرقی پاکستان کی خودمختاری کے لیے پیش کیے گئے تھے لیکن مغربی پاکستان میں جنرل ایوب خان نے انھیں پاکستان سے الہدگی کا نعرہ کرا دیا۔ لیکن یہ چھے نکات تھے کیا جنہیں وہ الہدگی کا اعلان سمجھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ فروری انیس سو چھاسٹھ میں لاہور میں اپوزشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شیخ مجیب الرحمن نے پہلی بار یہ چھے نکات پیش کیے۔ ان نکات میں مطالبہ پیش کیا گیا تھا کہ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کی جائے۔ یعنی ڈکٹیٹرشپ ختم کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ صرف ڈیفنس اور فورن افیرز کو ڈیل کرے گی۔ باقی ڈپارٹمنٹس صوبوں کو ملیں گے۔ تیسرا نکتہ اس کا یہ تھا کہ ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہو گی۔ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف پیسے کی منتقلی کو روکا جائے گا اور مشرقی پاکستان کے فورن ریزرز کو باقی پاکستان سے الگ کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی، صوبے اپنے ٹیکسز خود لگائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈز دیں گے۔ صوبوں کو دوسرے ملکوں سے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہو گی۔ مشرقی پاکستان کے لیے الگ پیراملٹری فورس قائم کی جائے گی۔ یہ تھے وہ چھے نکات۔ تو لاہور میں اپوزیشن کے اجلاس میں ان چھے نکات پر کچھ زیادہ بات نہیں ہے۔ لیکن چند روز بعد بائیس فروری انیس سو اچھاسٹھ کو عوامی لیگ کی مجلس عاملہ اگزیکٹیو کانسل میں یہ چھے نکات منظور ہو گئے۔ چھے نکات کے پمفلٹس چھپوا کر تقسیم کیے جانے لگے عیوب خان کی حکومت ان چھے نکات کو پاکستان کے خلاف سازش کے طور پر دیکھنے لگی۔ چنانچہ مئی انیس سو چھاسٹھ میں شیخ مجیب الرحمن کو دیفنس آف پاکستان رولز کے تحت حراست میں لے لیا گیا اور مجیب الرحمن ڈیڑھ سال قید میں رہے۔ وہ قید میں تھے اور ادھر اگر تلا منصوبے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ اگر تلا منصوبے میں شامل کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ مجیب الرحمن کا رائٹ ہینڈ لیفٹنین معظم حسین بھارت سے ملنے والے فنڈز میں خرد برد کر رہا ہے۔ یعنی سارے فنڈز لیڈرز تک ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بس یہ شک ہونے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا اور کسی دل جلے نے مخبری کر دی۔ سازش کا علم ہوتے ہی عیوب خان کی حکومت فوراً حرکت میں آئی۔ دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں بحریہ اور ائر فورس کے ملازمین سمیت اٹھائیس افراد کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایٹینتھ جینوری نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اسی الزام میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی جو پہلے سے حراست میں تھے انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ اگرتلا سازش کیس میں مجیب الرحمان سمیت پینتیس لوگوں کا ٹرائل انیس جون انیس سو اٹھ سٹھ کو ڈھاکا چھونی میں شروع ہوا۔ یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جا رہا تھا جس میں فورن میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ مجیب الرحمان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اس جرم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ پاکستانی اخبارات نے یہ بھی لکھا کہ گیارہ افراد کو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سرکاری گواہ یا اپروور بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بعد میں پروسیکیوٹر نے دو سو بتیس گواہان کے لسٹ بھی عدالت میں پیش کر دی تھی۔ گواہان کی لمبی لسٹ اور حکومت کے دعووں کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ اگر تلا سازش کیس میں مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو سزا ہو جائے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ عوامی لیگ کے مطابق یہ اس لیے تھا کہ مقدمہ ہی جنرل عیوب خان نے جھوٹ پر قائم کیا تھا۔ لیکن میجر جنرل خادم حسین کے مطابق مقدمہ تو مضبوط تھا لیکن پروسیکیوشن کی غلطی سے کیس لٹک گیا۔ برطانوی مصنف ٹالبوٹ لکھتے ہیں کہ پروسیکیوٹر نے اتنے اناڑی پن کا مظاہرہ کیا کہ عدالت میں موجود لوگوں کو ملزمان سے ہمدردی ہو گئی۔ ایسے میں قیدیوں پر پولیس تشدد کی خبریں بھی بھیلنے لگی۔ حکومت کے بہت سے وٹنسز نے بھی عدالت میں آ کر سٹیٹمنٹس دیں کہ ان سے زبردستی بیان لیا جا رہا ہے۔ ان باتوں سے حکومت کا کیس بہت کمزور ہو گیا۔ یہی نہیں پھر ایک قتل ہوا اور معاملہ مزید بگڑ گیا۔ پندرہ فروری انیس سو انہتر کو اگرتلا کیس کے دو ملزموں فلائٹ سارجنٹ فضل حق اور سارجنٹ ظہور الحق نے گارڈ سے رائفلیں چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی فائرنگ سے فضل حق زخمی ہوا اور ظہور الحق مارا گیا۔ ظہور الحق کے جنازے پر ڈھاکہ میں ہنگا میں شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے دو وزیروں کے گھر، پولیس بیرکس اور کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ ادھر یہ حالات چل رہے تھے اور ادھر جنرل یوب خان کے خلاف پورے ملک میں مومنٹ بھی چل رہی تھی۔ جس میں سٹوڈنٹس پیش پیش تھے۔ اس تحریک کے دوران دھاکہ میں پولیس کی فائرنگ سے ایک سٹوڈنٹ جان سے چلا گیا۔ پولیس فائرنگ کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ پنڈی، پشاور اور کراچی میں طلبہ کے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور پولیس سے شدید جھڑپیں بھی اس دوران میں ہوتی رہیں۔ یہ ایک زبردست عوامی تحریک تھی۔ طلبہ کے بعد سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ جنرل یوب خان نے زبردست احتجاجی تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے۔ انہوں نے کس فروری انیس سو انہتر کو اعلان کیا کہ وہ آنے والے الیکشنز میں امیدوار نہیں ہوں گئے۔ اس اعلان کے اگلے ہی دن بائیس فروری کو حکومت نے اگرطلہ سازش کیس بھی واپس لے کر شیخ مجیب الرحمن سمیت تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرطلہ سازش ایک معاملہ ہے کہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ عوامی لیگ کی ویب سائٹ پر تو یہ لکھا ہے کہ عیوب خان حکومت نے مجیب الرحمن کے چھے نکاتی پروگرام سے خوفزدہ ہو کر انہیں اگرطلہ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ مجیب الرحمن نے خود بھی عدالت میں اس اوزام سے انکار کیا تھا۔ لیکن برطانوی مصنف ٹالبوٹ لکھتے ہیں کہ مجیب الرحمن نے اگرطلہ میں بھارتی افسروں سے ملاقات کی تھی۔ اور عوامی لیگ کے لوگ انیس سو پینسٹھ کے بعد بھی انڈین ایج ایمز سے ملتے رہے تھے۔ اگرطلہ سازش کیس کے بعض منظمان نے بھی بنگلہ دیش کی الہدگی کے بعد اس سازش کا اعتراف کر لیا تھا۔ ان میں بنگلہ دیش کے سابق ڈپٹی سپیکر شوکت علی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ مجیب الرحمن کی قیادت میں مسلح انقلاب کے ذریعے مشرقی پاکستان کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر یوں ہوا کہ جب شیخ مجیب الرحمن رہا ہو کر دھاکا اپنے گھر پہنچے تو ان کی بڑی بیٹی شیخ حسینہ واجد جو اب بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہیں وہ اس وقت یونیورسٹی میں طالب آتی۔ جب انہیں اپنے باپ کی آمد کی خبر ملی تو وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ انہوں نے باپ کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہوتے ہوتے پورا شہر ہی ان کے دروازے پر امڑ آیا۔ شیخ مجیب الرحمن ایک کھلی جیپ میں سوار ہو کر جنوس کی شکل میں گھر سے باہر نکلے تو ہر طرف سے ان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اگلے روز دھاکا کے ریس کورس میدان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ جس میں بنگالی طلبہ نے شیخ مجیب الرحمن کو بنگا باندو یعنی بنگال کے دوست کا خطاب دیا۔ اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور آج تک ہیں۔ اسی جلسے میں شیخ مجیب نے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا مشرقی پاکستان کے عوام الہدگی ہرگز نہیں چاہتے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں اپنا جائز حق ملے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سازشوں پر یقین ہی نہیں رکھتے اور انہیں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ جب شیخ مجیب رہا ہوئے تو پاکستان میں انیس سو ستر کے الیکشن ہونے والے تھے۔ جو پاکستان کی تاریخ کے ظاہر ہے اہم ترین الیکشن تھے۔ تو ایسے میں تمام پارٹیوں کی راؤنٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی۔ جس میں الیکشن اور بعد کے معاملات تیہ ہونا تھے۔ اسی موقع پر شیخ مجیب الرحمن اور جنرل عیوب غان کی ایک یادگار ملاقات ہوئی۔ جس نے بعد کے واقعات میں اہم درطاع ادا کی۔ تو جنرل عیوب خان اور شیخ مجیب الرحمن کی ملاقات کی ایک وجہ تھی۔ وہ یہ کہ جنرل عیوب خان نے بیان دیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں باہر کے ملک سے شرپسند داخل ہو رہی ہیں۔ اور لوگوں کو سستے داموں رائفلیں فروخت کر رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے اس کے جواب میں اگلے روز جنرل عیوب سے ملاقات کی اور کہا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا کچھ بھی مشرقی پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ شیخ مجیب الرحمن نے الٹا اجزام لگایا کہ حکمران جماعت جو جنرل عیوب نے ہی بنائی تھی جس کا نام کنونشن لیگ تھا۔ اس کے لوگ ایسی شرارتیں کر رہے ہیں اور وہ جنرل عیوب کو غلط اطلاعات دے رہے ہیں۔ اس پر جنرل عیوب نے کہا کیا وہ لوگ اپنے گھروں کو جلانے کی شرارت بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ جنرل عیوب ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان میں کنونشن لیگ کے کئی لیڈرز کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی۔ تو جب صدر جنرل عیوب خان نے یہ بات مجید الرحمن کے سامنے رکھی تو مجید الرحمن خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد شیخ مجید الرحمن ڈھاکا واپس چلے آئے۔ اگلے ماہ مارچ انیس سو انہتر میں جنرل یحیہ خان نے جنرل عیوب خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود صدر بن گئے۔ میجر جنرل خادم حسین جن کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان میں تھی یہ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل یحیہ کے دور میں شیخ مجید الرحمن مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ سخت تقریریں کر رہے تھے۔ وہ وفاقی حکومت، پنجابیوں اور بیہاریوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے جس سے نفرت پھیلتی تھی۔ لیکن چونکہ جنرل یحیہ نے انہیں مقدس گائے کا درجہ دے دیا تھا اس لیے شیخ مجید کو وہ چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ مجید الرحمن نے غیر بنگالیوں کے خلاف دل کھول کر نفرت پھیلائی۔ اٹھائیس نومبر انہیں سو انہتر کو جنرل یحیہ نے الیکشن کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کے لیے اکتوبر کی ڈیٹ فکس کی گئی۔ ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول طے کیا گیا۔ یاد رہے کہ انہیں سو ستر کا الیکشن جیتنے والی اسمبلی کو پاکستان کا آئین بنانا تھا۔ تو اس زمن میں جنرل یحیہ نے دو شرطیں رکھ دی۔ ایک یہ کہ اس ملک کا آئین اسلامی ہی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر نئی اسمبلی چار ماہ میں آئین نہ بنا سکی تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں صبحوں کو زیادہ سے زیادہ خودمختاری دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ سو الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے اور جلسے جروس پہلے سے زیادہ شدت سے اور جوش و خروش سے ہونے لگے۔ لیکن اس دوران الیکشن سے پہلے انڈیا نے مشرقی بنگال پر حملہ کر دیا۔ کیوں؟ وہ کیا واقعہ تھا جس نے جنگ سے پہلے لاکھوں بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتاگ دیا۔ جنرل جائیہ خان کو انٹیلیجنس نے ایک ریپورٹ دکھائی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ یہ ریپورٹ کیا تھی؟ مشرقی پاکستان کو سب سے پہلے بنگلہ دیش کا نام کس نے دیا؟ دوستو ہم نے پچھلی قسط میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے سمیت کئی اہم واقعات دکھائیں گے۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس قسط میں یہ سب دکھانا انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سب آپ کو اگلی قسط میں ضرور دکھایا جائے گا۔ ڈسمبر انیس سو ستر پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے تھے اور الیکشن سے صرف پانچ دن پہلے ایک حملہ ہو گیا۔ بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی پھر کیا ہوا؟ انٹیلیجنس کی کنی رپورٹس پر جنرل یہیہ آگ بگولہ ہو گئے اور شیخ مجیبو رحمان کو کیوں کہنا پڑا؟ کہ اگر دس لاکھ بنگالیوں کو اور بھی جان دینا پڑی تو دیں گے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی میری سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ یکم جنوری انیس سو ستر کو پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں یعنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز پر پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں سیاسی جماعتوں نے کھل کر الیکشن مہم چلانا شروع کر دی۔ شیخ مجیبو رحمان نے بھی چھے نکات کی بنیاد پر اپنی انتخابی مہم شروع کر رکھی تھی۔ وہ چھے نکات جن پر مغربی پاکستان کے سیاسی رہنما کہتے تھے کہ ان پر عمل ہوا تو ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوسری طرف جنرل یاہیہ پر امید تھے کہ الیکشن کے بعد مجیبو رحمان کو چھے نکات میں نرمی پیدا کرنے کے لیے رضا مند کیا جا سکے گا۔ جنرل یاہیہ کے اس اتمنان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ رپورٹ بھی دی تھی کہ شیخ مجیب ستر کے الیکشن میں میجورٹی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ انہیں تین سو تیرہ میں سے میکسیمم اسی ایٹی سیٹس ملنے کی پرڈکشن کی جا رہی تھی۔ چنانچہ یاہیہ خان مطمئن تھے کہ الیکشن کے بعد ایک ہنگ پارلیمنٹ ایک مولک پارلیمنٹ بنے گی۔ مطلب یہ کہ اگر ایسی پارلیمنٹ بنتی تو ظاہر ہے جنرل یاہیہ ہی سینٹر آف پاور رہتے اور تمام اہم فیصلے وہی کرتے۔ ہنگ پارلیمنٹ کا خطرہ تو موجود تھا لیکن اس دوران شیخ مجیب الرحمان اور ذلفکار علی بھٹو زیادہ سے زیادہ سیٹس لینے کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے تاکہ ہم پارلیمنٹ وجود میں نہ آئے بلکہ وہ میجورٹی سے حکومت بنائیں۔ اس سلسلے میں شیخ مجیب الرحمان کا ڈھاکہ کے پلٹر میدان میں خطاب بہت اہم تھا۔ گیارہ جانوری انیس سو ستر کو شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ کے پلٹر میدان میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ جلسہ اتنا بڑا تھا کہ پورا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اس تاریخی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ انیس سو چھپن کے آئین میں بنگالیوں نے ایک سخت غلطی کی تھی۔ وہ یہ کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیٹس برابر رکھنے کا اصول مان لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اصول بنگلہ دیش پر دوبارہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو مزاہمت شدید ہوگی اور عوام کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے گی۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ شیخ مجیب الرحمان نے ہی مشرقی پاکستان کو پہلی بار بنگلہ دیش ایک بڑے جلسے میں کہا تھا۔ اس جلسے پر اخبارات میں سوالات اٹھائے جانے لگے۔ خبروں کے مطابق شیخ مجیب الرحمان کے پلٹن میدان کے جلسے پر دو لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے۔ جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے تین سو ٹرک، دو سو بسیں اور تقریباً ساڑھے تین سو لانچز قرائے پر لی گئی تھیں۔ ڈھاکا کے تمام ہوتل بھی عوامی لیگ کے رہنماؤں کے لیے ریزرو قرار رکھے تھے۔ یہ سارا خرچ عوامی لیگ نے آدا کیا تھا چنانچہ عوامی لیگ کی مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگ الزام لگانے لگے کہ شیخ مجیب الرحمان کو غیر ملکی طاقتوں کی مالی اور عملی مدد حاصل ہے۔ شیخ مجیب الرحمان مشرقی بنگال میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے تھے اور زیادہ تر بنگالیوں کے وہ محبوب ترین لیڈر بھی بن گئے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں کوئی جلسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے عوامی لیگ وہاں بہت مقبول ہو چکی تھی لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگالی قوم پرست ان پارٹیوں کی انتخابی مہم میں روڑے اٹکاتے تھے۔ بلکہ وہ باقاعدہ جتھا بند ہو کر جے بنگلا کے نعرے لگاتے ہوئے مخالف پارٹیوں کے جلسوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اٹھارہ جنوری انیس سو ستر کو جب جماعت اسلامی نے ڈھاکا کے اسی پلٹن میدان میں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں مسلح افراد میں جلسہگاہ کو گھیر لیا۔ آنے جانے کے راستے بند کر دیئے، جلسے میں شریک لوگوں پر حملے کیے اور پھر پنڈال ہی کو آگ لگا دی گئی۔ اس حملے کی جو تفصیل اخبارات میں شائع ہوئی اس کے مطابق حملہ آوروں نے داڑی والے ہر شخص کو مارا پیٹا۔ جلوس میں شامل جو لوگ خود کو بنگالی کہتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا اور جو خود کو مسلمان کہتا اس پر چاکووں سے وار کیے جاتے۔ زخمیوں کو میدان میں گھسیٹا جاتا، حملہ آوروں نے زخمیوں کو ایمبولنس میں بھی نہیں لے جانے دیا۔ لیکن جن زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا وہ بھی ڈنڈا برداروں سے محفوظ نہیں رہے۔ حملہ آور ہسپتالوں میں پہنچتے اور زخمیوں کے جسموں سے کمبل نوچ لیتے اور انہیں چاکو دکھا کر خوف زدہ کرتے۔ اس ساری ہنگا مارائی میں ایک شخص ہلاک اور پانچ سو سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حملے کے اگلے روز انیس جنوری کو عوامی لیگ نے ڈھاکہ میں ہڑتال کی کال دے دی۔ اگلے دن ہنگا میں جاری رہے، مظاہرین نے بہت سی گاڑیوں کو آگ لگائی۔ ایک اور موقع پر ڈھاکہ اور کھلنا میں عوامی لیگ اور کنونشن مسلم لیگ کے کارکنوں میں بھی زبردست جھڑپے ہوئیں جن میں کئی لوگ مارے گئے۔ ہنگا مارائی میں دو سو سے زائد مکانات اور دکانیں بھی جل گئیں۔ فساد اتنا بڑا کہ پولیس کو گولی چلانا پڑی۔ چالیس افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا لیکن ہنگاموں کا سلسلہ رکنے میں نہ آیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن چھے نقات کے ایجنڈے پر الیکشن مہم چلا رہے تھے۔ ان کا نعرہ، سونار بنگلہ یا گولڈن بنگال تھا۔ عوامی لیگ اپنے سوا ہر جماعت کو غدار اور میر جعفر قرار دے رہی تھی اور ادھر مغربی پاکستان میں ذلفکار علی بھٹو کا توتی بول رہا تھا۔ وہ اپنی انتخابی مہم اسلام کے نام پر چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عوام غیر اسلامی آئین ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے ان الیکشنز میں جیتنے والی اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنانا تھا۔ اور پھر اسی آئین کے مطابق مشرقی اور مغربی پاکستان نے آگے بڑھنا تھا۔ تو اٹھائیس مارچ انیس سو ستر کو الیکشنز سے پہلے یایہ خان نے نئے آئین کے لیے ایک ذابطے کا اعلان کیا۔ جسے لیگل فریمورک آرڈر یا ایل ایف او کا نام دیا گیا۔ ایل ایف او میں کہا گیا تھا کہ نئے آئین میں اسلامی نظریہ کا تحفظ لازمی ہوگا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے۔ یہ آخری بات زیادہ اختیارات والی شیخ مجیب الرحمن کے چھے نقاط کے خلاف تھیں۔ کیونکہ شیخ مجیب الرحمن مضبوط مرکز نہیں مضبوط صوبوں کی مہم چلا رہے تھے اور وہ مکمل داخلی خودمختاری چاہتے تھے۔ سو وہ اس ایل ایف او پر بھڑکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے۔ انتخابات ختم ہوتے ہی میں ایل ایف او کو پرزے پرزے کر دوں گا کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے ٹک سکے گا۔ ان کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی۔ کسی خفیہ طریقے سے جنرل یاہیہ تک پہنچ بھی گئی۔ انہوں نے ٹیپ میں شیخ مجیب کو یہ سب کہتے سنا تو وہ بھی آگ بگولہ ہو گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا اگر شیخ مجیب الرحمن نے مجھے دھوکا دیا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ جنرل یاہیہ اسے دھوکا شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں شیخ مجیب الرحمن نے اعتماد میں لیا تھا کہ وہ الہدگی کی تحریک نہیں چلا رہے بلکہ وہ صرف زیادہ اختیارات کی تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن اس سب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان کی مرکزی حکومت اور شیخ مجیب الرحمن کے تعلقات کیسے تھے اور ان تعلقات میں بد اعتمادی کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ تو ایسے میں مزید بد اعتمادی اس وقت ہوئی جب الیکشن کی تیاریوں کے این جوبن پر الیکشن ملتوی کر دیا گئے۔ لیکن 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 اس کی ایک لوجیکل وجہ تھی۔ انیس سو ستر میں اندخابی مہم زور و شور سے جاری تھی کہ اگست میں مشرقی پاکستان خوفناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیلاب سے درجنوں گاؤں بہ گئے، بھاکہ کا رابطہ صوبے کے باقی حصوں سے ٹٹ گیا۔ ایک کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھر بھار چھوڑنے پر پجبور ہو گئے۔ اس وجہ سے الیکشن کے نقاد میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ اس لیے جنرل یاہیہ نے الیکشن دو ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کے الیکشن ساتھ اور صوبہ اسمبلی کے انیس دسمبر تک کرانے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اگست سے بہت بڑا، کہیں بڑا طفان عظیم نومبر میں بنگال کو تہہو بالا کر گیا۔ نومبر میں اخلیج بنگال میں ایک طوفان اٹھا اور اس نے ساحلی علاقے میں خوفناک تباہی مچا دی۔ طوفان سے مشرقی پاکستان کے تیرہ جزائر ڈوب گئے۔ صرف ایک جزیرے پر ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے۔ تیرہ ہزار ہندو یاتری بھی سیلاب میں بہ گئے۔ جلد ہی ہلاکتوں کی تعداد کئی لاکھ تک جا پہنچی۔ فوج نے طوفان زدہ علاقوں میں امدادی کام سنبھال لیا لیکن فوج کو امدادی کاموں میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان امدادی سامان لے جانے والے ہیلیکاپٹروں کو بھارت کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ بھارت نے ان امدادی ہیلیکاپٹروں کو اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امدادی کام بہت دیر سے شروع ہوئے۔ لیکن جب شروع ہوا تو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے تھے اور امداد کا اتنا کال تھا کہ جہاز کو دیکھتے ہی لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے۔ امدادی ٹیمیں لیکن جب وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو قیامت سغرہ کے مناظر عام تھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کرنا پڑا۔ طوفان کا دل دہلا دینے والا پہلو یہ تھا کہ اس میں چھے لاکھ بچے جان سے چلے گئے تھے۔ نواکلی میں تو ایک بچہ بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اس لیے امدادی سامان لانے والے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ نواکلی میں بچوں کے کپڑے نہ بھیجیں کیونکہ وہاں انہیں پہننے والا اب کوئی نہیں ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ تھی، پورا پاکستان اس ٹریجڈی پر غمزدہ تھا اور طوفان میں جانبھک ہونے والوں کا سوق بھی منایا جا رہا تھا۔ قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا تھا، نیچے کر دیا گیا تھا۔ ادھر متاثرہ علاقوں میں ہیزار، چیچک اور نمونیا کے وبائیں پھوٹنے سے سینکڑوں لوگوں کی مزید حلاقتیں ہو گئیں۔ سلاب اور بیماریوں سے مرنے والوں کی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں دفن کرنے کے لیے ایک بار پھر فوج کو بلانا پڑا۔ ان حالات میں ایسا لگتا تھا کہ الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو جائیں گے لیکن اس میں شیخ مجیب الرحمن رکاوٹ بن گئے۔ شیخ مجیب الرحمن نے اعلان کیا کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو بنگلہ دیش کے عوام مزید دس لاکھ جانے قربان کر دیں گے لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ مجیب نے یہ الزام بھی لگایا کہ بنگالی عوام کو طوفان کی وارننگ نہیں دی گئی۔ اگر حکومت طوفان کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر امدادی کام شروع کر دیتی تو بہت سی جانیں بچ سکتی تھی۔ یہ شاید مجیب الرحمن کے دھمکیوں اور تنقید ہی کا اثر تھا کہ حکومت نے اتنی تباہی کے بعد بھی الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں کی اور وہ سات دسمبر ہی رہی۔ لیکن اس سات دسمبر سے پانچ دن پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ دیتا۔ مشرقی پاکستان کے زلہ رنگپور کا ایک علاقہ تھا باتری گاچ۔ یہ علاقہ شامل تو پاکستان میں تھا لیکن جغرافیہی طور پر یہ بھارتی علاقے کوچ بحار میں گھرا ہوا تھا۔ یعنی باقی مشرقی پاکستان سے کٹا ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت کے کچھ علاقے بھی مشرقی پاکستان میں گھرے ہوئے تھے۔ ان علاقوں تک جانے کے لیے دونوں ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے سے ویزا لینا پڑتا تھا۔ پاکستانی اخبارات کے مطابق دو دسمبر انیس سو ستر کو بھارتی عوام اور فوج نے باثری گاچ پر دھاوہ بول کر تین سو نہتے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس حملے میں سات سو سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی فوجی بہت سی بنگالی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے جبکہ بہت سے مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پاکستان نے اس بات پر بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اغوا کیے گئے پاکستانی واپس کیے جائیں اور قتل عام کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو حالات بگاڑنے کی ذمہ داری بھارت پر ہو گی۔ لیکن بھارت نے پاکستانی احتجاج کا کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ جس دن پاکستان نے احتجاج کیا اسی دن ہزاروں مسلح بھارتی شہریوں نے زلہ رنگپور میں واقعہ ڈنگا کے علاقے پر بھی حملہ کر دیا۔ اس بار پھر بنگالیوں کے مکانات جلا دیے گئے اور لوپ مار ہوئی۔ جب پاکستانی افسروں نے اس علاقے میں جا کر سروے کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھارت سے ویزے کی دخواست کی تو بھارت نے ویزہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں آٹھ دسمبر کو قومی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ یہ ون پرسن ون ووٹ کی بنیاد پر پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں پانچ کروڑ پینسٹھ لاکھ ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنا تھے۔ لیکن یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ بہت مضبوط تھی، ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے مخالف امیدوار بہت سے جگہوں پر الیکشن سے دستبردار ہو چکے تھے۔ جس سے ان کی پارٹی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ساب دسمبر کو جب ووٹنگ شروع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں بے پناہ جو شوکروش تھا۔ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پیدل، گارڈیوں اور رکشوں پر بیٹھ کر پولین اسٹیشنز پہنچ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں بھی لوگ کشتیوں پر پولین اسٹیشنز جا رہے تھے۔ ایک میلے کا سا سما دونوں طرف تھا۔ عوامی لیگ کے اندخابی نشان کشتی اور بھٹو کی پیپلز پارٹی کا نشان تلوار تھا۔ جنرل یاہیہ نے راولپنڈی میئر بھٹو نے نوڈیرو سندھ میں ووٹ کاسٹ کیے۔ جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں ووٹ ڈالا۔ سابق صدر جنرل عیوب خان بھی ڈھاک کے ذریعے ووٹنگ میں شریک ہوئے۔ ووٹنگ کے دوران دھانڈلی کی شکایات بھی سامنے آئیں۔ جن میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ ووٹرز کے ہاتھ پر جس سیاہی سے نشان لگایا جاتا تھا وہ پانی سے فوری طور پر صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ووٹر اس نشان کو مٹا کر دوبارہ ووٹ ڈالنے آ سکتا تھا۔ اخبارات میں ایسی باتیں بھی شائع ہوئیں جن سے لگتا تھا کہ سیاہی بلکل ٹھیک تھی لیکن اسے مٹانے کی کوشش لوگ بہرحال کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ اشتہار بھی شائع ہوا۔ یہ اشتہار ایک بیوٹی کریم کے ایک برینڈ ایم ایکس نے شائع کروایا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ بدنیت سیاسی کارکنوں نے پولنگ کی سیاہی کا نشان ہماری کریم سے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ ناکام رہے ہیں کیونکہ ہماری کریم کوئی تیزابی ثابن نہیں بلکہ رنگ گورا کرنے کا ایک فارمولا ہے۔ انیکشن میں تقریباً ساٹھ فیصد ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے پولنگ مکمل ہوئی تو اگلے ہی روز اخبارات نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ مجیب الرحمن نے دو ہلکوں سے الیکشن لڑا تھا وہ دونوں جگہ کامیاب رہے۔ ستر کے الیکشن کے نتیجے میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی ایک سو انہتر یعنی ون سکسٹی نائن نشستوں میں سے ایک سو سٹھ سٹھ یعنی ون سکسٹی سیون پر کامیاب ہو گئی۔ پولنگ کے بعد مجیب الرحمن رات دیر تک جاگتے رہے۔ صبح آٹھ دسمبر انہوں نے نماز فجر ادا کی اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ ڈھاکہ میں تین بنگالی لیڈروں، سوہروردی، خواجہ، نازم الدین اور ایک فضل الحق کے مزاروں پر گئے اور فاتح پر۔ الیکشن ختم ہو چکے تھے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ پولنگ اسٹیشن بننے والے اس سکول کے بورڈ کی طرح بہت سے لوگ ہوپفل تھے اور امید تھے کہ اب ایک نئے پر امن اور جمہوری دور کا پاکستان میں آغاز ہوگا لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ کیونکہ الیکشن کے فوری بعد مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلے اب بیگانگی میں بدلنے لگے تھے۔ الیکشن کے صرف دو روز بعد ہی عوامی لیگ کے سابق سربراہ مولانا بھاشانی نے مطالبہ کر دیا کہ انیس سو چالیس کی قرارداد لاہور کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کو خود مختار سٹیٹ بنانے کیلئے ریفرینڈم کرایا جائے۔ جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ الیکشن کا ریزلٹ اصل میں پروونشل ایٹانومی کے حق میں ریفرینڈم ہی تھا۔ ادھر برطانوی اخبارات میں یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان دو سیاسی بادشاہتوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ ان بیانات اور خبروں کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی۔ یہ خانہ جنگی کیسے شروع ہوئی؟ بھٹو نے مشہور زمانہ فکرہ کہ اگر کوئی ڈھاکا گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا کیوں کہا تھا؟ مجیب الرحمان نے جنرل یاہیہ سے باثروم میں کیا مذاکرات کیے اور باثروم میں کیوں کیے؟ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا متنازع فیصلہ کیسے ہوا کس نے کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اکھتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی قسط میں؟ انیس سو ستر کے الیکشن ہو چکے تھے اور شیخ مجیب الرحمان بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیت چکے تھے۔ اب اصولاً تو اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوپنے کی وجہ یہ تھی کہ جنرل یاہیہ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے شیخ مجیب الرحمان کو وزیراعظم بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اجلاس کو کس نے اور کیوں ملتوی کیا تھا؟ بھارتی جہاز لاہور میں کیوں تباہ ہوا اور شیخ مجیب الرحمان کی جنرل یاہیہ سے یادگار ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گا ستر کی الیکشن کے بعد دو سوال سب سے اہم تھے ایک یہ کہ ملک کا نیا آئین یعنی کانسٹیٹوشن کیا ہوگا؟ یہ سوال اس لیے اہم تھا کہ ستر کی الیکشن دراصل ہوئے ہی اس لیے تھے کہ نیا آئین عوامی نمائندوں کے ذریعے بنایا جائے دوسرا سوال ظاہر ہے یہ تھا کہ نئی حکومت کون بنائے گا اور اس میں کس جماعت کو کتنا حصہ ملے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا اگر اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے اور یہ اجلاس بلانا تھا جنرل یحیہ نے جو صدر پاکستان اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر ان دونوں حدوں پر فائز تھے لیکن یہ اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا تھا اور اس تاخیر اس ڈیلے کے دوران مشرقی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹس لینے والے شیخ مجیب الرحمن اور مغربی پاکستان میں میجورٹی والے زلفکار علی بھٹو دونوں بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے تاکہ حکومت سازی میں اپنا اپنا وزن بڑھا سکے زلفکار علی بھٹو جانتے تھے کہ ڈیموکریسی کے اصول سے اب حکومت تو شیخ مجیب الرحمن کو ملنی چاہیے کیونکہ میجورٹی ووٹ تو ان کے پاس ہیں لیکن وہ لاہور، ملتان اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر مرکزی حکومت کام نہیں کر سکے گی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مرکزی حکومت میں عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو برابر شیئر دیا جائے حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بھٹو کی سیٹس شیخ مجیب الرحمن سے تقریباً آدھی تھیں ایک تقریر کے دوران وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر تئیس برس تک مشرقی پاکستان کو حکومت میں مناسب حصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب آئندہ تئیس برس مغربی پاکستان پر مشرقی پاکستان حکومت کرے گا لاہور میں انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کی چابیاں میری جیب میں ہیں اور مرکزی حکومت میرے بغیر کام نہیں کر سکتی انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ عوامی فیصلے کے خلاف سازش کی گئی تو پیپلز پارٹی تحریک چلائے گی مشرقی اور مغربی پاکستان میں مفاہمت کے بغیر آئین بنانا ممکن نہیں ایک صوبے کا مسلط کردہ آئین یا حکومت چلنے والی چیز نہیں بھٹو کے ان نہیں نہیں والے بیانات میں عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان کو ظاہر ہے خوش تو نہیں کیا کیونکہ وہ کلیر میجورٹی کے ساتھ کھڑے تھے انہیں حکومت بنانے کے لیے کسی دوسری جماعت سے اتحاد یا تعاون کی ضرورت ہرگز نہیں تھی اس لیے وہ بھی اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے انہوں نے ذلفکار علی بھٹو کی باتوں کا جواب تین جنوری انیس سو اکتر کو ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکا میں دیا یہاں عوامی لیگ کی الیکشن فتح کا جشن منانے کے لیے دس لاکھ کے قریب لوگ جماعت تھے ان کے سامنے شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو ہی کی طرح تندو تیز بیانات دیے انہوں نے کہا اگر چھے نقات پر مبنی آئین قبول نہ کیا گیا تو ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا انہوں نے کہا ہم اکثریت میں ہیں میجورٹی میں ہیں اور صرف ہم ہی آئندہ حکومت بنائیں گے اور ہم ہی آئین پاکستان بنا سکتے ہیں اپنے ارادے کو اور پختہ دکھانے کے لیے انہوں نے ایک کام اور کیا انہوں نے اسی جلسے میں عوامی لیگ کے تمام عراقین اسمبلی سے حلف لیا کہ وہ عوامی لیگ کے چھے نقات کے ساتھ وفادار رہے گئے نمائندوں کے بعد اگلے روز انہوں نے بنگالی عوام سے بھی کہا کہ اگر چھے نقات میں کوئی ترمیم کرنا پڑی تو یہ حق چھے کروڑ بنگالیوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا لیکن اس دوران ان کے ذہن میں شاید کچھ اور بھی چل رہا تھا جس کا ایک ہلکا سا اشارہ ان کے اس بیان سے بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑی تو سب سے پہلے میں خود انقلاب کا نعرہ بلند کروں گا شیخ مجیب الرحمن کے یہ طاقتور اور تند و تیز بیانات جنرل یاہیہ خان کو جو صدر پاکستان بھی تھے ان کو پریشان کر رہے تھے کیونکہ یہ سب ان کے ایجنڈے کے مطابق تو نہیں تھا شیخ مجیب الرحمن جن چھے نقات پر سارا زور دے رہے تھے ان میں صوبوں کی مکمل خودمختاری ایٹانومی کی بات کی گئی تھی جبکہ جنرل یاہیہ اس کے خلاف تھے وہ ایک ایسا آئین پاکستان چاہتے تھے جس میں مرکز کے پاس، فیڈریشن کے پاس زیادہ اختیارات ہوں زیادہ پاورز ہوں چنانچہ جنرل یاہیہ خان نے بزات خود دھاکہ جا کر شیخ مجیب الرحمن سے ملنے کا فیصلہ کیا ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح شیخ مجیب الرحمن کو چھے نقات میں کچھ نرمی لانے پر قائل کر سکے گے سو اسی سلسلے میں بارہ جنوری انیس سو اکہتر کو ڈھاکہ میں جنرل یاہیہ خان اور شیخ مجیب الرحمن کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے مذاکرات میں مجیب الرحمن نے جنرل یاہیہ کو اپنے چھے نقات کے بارے میں تفصیل سے اپنا پوائنٹ آف یو سمجھایا جنرل یاہیہ نے تسلی سے بات سنی اور آخر میں کہا میرے لیے آپ کے چھے نقات قابل قبول ہیں مگر مغربی پاکستان کے لوگ انہیں نہیں مانے گئے آپ انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں شیخ مجیب الرحمن نے کہا بلا شبہ ہم مغربی پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے ان باتوں سے لگتا تھا کہ شاید پیچیدہ معاملات کسی کروٹ بیٹھنے لگے ہیں لیکن پھر جنرل یاہیہ خان اور شیخ مجیب الرحمن کی ایک الگ ملاقات ہوئیں ون آن ون اس ملاقات کے بعد جنرل یاہیہ بہت اداس نظر آئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے گلا کیا کہ شیخ مجیب الرحمن نے مجھ سے بد اہدی کی ہے وعدہ توڑا ہے جو لوگ مجھے اس سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے وہ سچے تھے میں نے اس شخص پر اعتماد کر کے غلطی کی ہے تو بہرحال یہ مذاکرات ختم ہوئے تو جنرل یاہیہ ڈھاکہ ائرپورٹ پہنچے جہاں سے انہیں مغربی پاکستان آنا تھا لیکن ائرپورٹ پر انہیں کچھ صحافیوں نے گھیر لیا اور ملک کے آئین اور دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا یہاں جنرل یاہیہ کا جواب بہت تاریخی تھا اس جواب سے آپ اس ون آن ون ملاقات کی اندرونی کہانی کا کچھ ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں جنرل یاہیہ نے کہا کہ آپ یہ بات مجھ سے نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمن سے پوچھیں کیونکہ ملک کے آئندہ وزیراعظم تو وہ ہیں جب وہ ملک کی باغ دور سنبھالیں گے تو میں یہاں نہیں ہوں گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھاکہ کے اس دورے میں تو جنرل یاہیہ خان شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار سونپنے کا فیصلہ کر چکے تھے یا ایسا سوچ رہے تھے شاید اسی لیے اخبارات میں بھی ایسی خبریں شائع ہو رہی تھیں کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو ملک کا آئندہ وزیراعظم قرار دے دیا ہے لیکن اس فیصلے میں مزید کلیرٹی کے لیے جنرل یاہیہ کو ابھی ایک ملاقات اور کرنا دی یہ ملاقات تھی پیپلز پارٹی کے سربراہ زلفقار علی بھٹو سے تو جنرل یاہیہ ڈھاکہ سے سیدھے لارکانہ پہنچے یہاں انہوں نے مرغابی کا شکار کیا اور بھٹو سے اہم ترین میٹنگ کی پاکستانی تاریخ کی اس اہم ترین ملاقات کی تفصیلات اخبارات میں تو شائع نہیں ہوں لیکن بریٹش رائٹر ٹالبوت لکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران بھٹو نے جنرل یاہیہ کو ایک ایسا مشورہ دیا جس کا نقصان سیاسی طور پر انہیں آج بھی ہوتا ہے بھٹو نے جنرل یاہیہ سے کہا کہ وہ نئے آئین پر اتفاق سے پہلے اسمبلی کا اجلاس ہرگز نہ بلائیں یعنی پہلے آئین کے بنیادی نقاط پر کنسنسز ہو جائے پھر اسمبلی کا اجلاس بلائی جائے بھٹو نے شیخ مجیب کو ایک شاطر آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس جلدی اس لیے بلانا چاہتا ہے تاکہ آئین کو اپنی مرضی سے بلڈوز کر سکے ایسا بھٹو اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ شیخ مجید الرحمان کے چھے نقاط کو تسلیم نہیں کرتے تھے بھٹو کے بیانات سے لگتا ہے کہ انہیں اقتدار کی جلدی تھی وہ جنرل یاہیہ سے کہتے رہے کہ ان کے خاندان کے لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں اس لیے انہیں یعنی بھٹو کو جلد از جلد اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے یاہیہ خان کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر سے یہ بیان بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل یاہیہ خان سے کہا تھا کہ بھٹو کو ایک سال تک اقتدار نہ ملا تو شاید وہ پاگل ہو جائے تو ادھر لڑکانہ میں بھٹو یاہیہ مذاکرات ہو رہے تھے تو دوسری طرف دھاکہ میں اس کا میسج کچھ اور ہی جا رہا تھا صدیق سالک جو اس وقت دھاکہ میں تھے ان کے مطابق عوامی لیگ نے یہ تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ لڑکانہ میں عوامی لیگ کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ شیخ مجیب الرحمان نے یاہیہ خان کو اپنے سخت روئے سے ناراض کر دیا ہے اس ساری صورتحال میں آپ صاف محسوس کر سکتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان اور زلفقار علی بھٹو دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے تھے اس بد اعتمادی کی وجہ سے ملک ایک بند گلی میں آ گیا تھا الیکشن ہو چکے تھے لیکن گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا؟ جیتی ہوئی پارٹی حکومت کب بنائے گی یا نہیں بنائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو عوام کے آساب توڑ رہے تھے تو ایسے میں زلفقار علی بھٹو نے جہاز پکڑا اور شیخ مجیب الرحمان سے ملنے مشرقی پاکستان ڈھاکا چلے آئے جہاں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے آئندہ کے حالات اور چھے نقاط پر بات کرنا تھی جنوری انیس سو اکتر کے آخری ہفتے میں یہ مذاکرات شروع ہوئے باتچیت زیادہ تر شیخ مجیب الرحمان کے دھان منڈی والے گھر پر ہی ان کی ہوتی تھی لیکن کبھی کبار شیخ مجیب الرحمان بھٹو سے ملنے اس ہوتل بھی آ جاتے تھے جہاں بھٹو ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ملاقاتوں میں دونوں کا اتفاق کتنا تھا اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقع سے ہوتا ہے وہ یوں کہ جب بھٹو اور شیخ مجیب میڈیا کے سامنے تھے اور تصویر کے لیے مسکرانے کی اداکاری کر رہے تھے تو بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان سے کہا جن لوگوں نے الیکشن جیتا انہوں نے اچھی اداکاری کی ہے اور جو ہارے ہیں انہوں نے بری اداکاری کی ہے اس پر شیخ مجیب الرحمان نے جواب دیا انتخابی نتیجہ اداکاری نہیں ایک حقیقت ہے تو ان ملاقاتوں میں آخری ملاقات انتیس جنوری کو دھان منڈی میں ہوئی شیخ مجیب الرحمان کی رہائشگاہ پر دونوں لیڈرز میں یہ ملاقات ایک گھنٹہ جاری رہی جب دونوں باہر آئے تو ان کے چہرے غمزدہ تھے اداس تھے شیخ مجیب الرحمان نے میڈیا سے کہا میں نے پیپلز پارٹی کے سربراہ پر واضح کر دیا ہے کہ میری پارٹی چھے نقاط کی بنیاد پر آئین کی پابند ہے بھٹو کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا لیکن وہ ایسا کچھ بولے نہیں بلکہ میڈیا کے سوالوں کو یہ کہہ کر ٹال گئے کہ وہ مذاکرات کے معاملے پر اپنے ساتھیوں سے پہلے مشورہ کریں لیکن اصل بات بتائیں آپ کو مذاکرات ناکام ہو گئے تھے دونوں کسی کنسنسز پر نہیں پہنچے تھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی شیخ مجیب الرحمان کے مطابق تو کہ ظلفکار علی بھٹو نے آئینی امور پر مذاکرات کے بجائے زیادہ زور وزارتوں کے مسئلے پر دیا کہ وزارتوں کی تقسیم کیا ہو گئی اور کسے کونسی وزارت ملے گی؟ یہی باتیں شیخ مجیب الرحمان کے مطابق بھٹو ان مذاکرات میں مسلسل کرتے رہے جبکہ اس وقت کے وزیر مواصلات پروفیسر جی و چودری لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب چھے نقاط میں کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھے اور بھٹو نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ الہدگی کی اس درپردہ اس سیکرٹ سکیم کو کسی طور نہیں مانیں گے بھٹو کے نزدیک اس ملاقات میں شیخ مجیب الرحمان کے چھے نقاط دراصل ایک الہدگی کی خفیہ سکیم تھی اس لیے وہ بھی نہیں مانیں سو یہ مذاکرات ناکام ہوئے بھٹو واپس مغربی پاکستان آ گئے سیاسی حلچل اب شدید بیچینی میں ڈھل رہی تھی لیکن ایسے میں جلتی پر تیل کا کام کیا ایک بھارتی تیارے کے اغوا اور تباہی شیخ مجیب الرحمان اور ظلفکار علی بھٹو کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایک بھارتی تیارے نے پاکستانی سیاست میں حلچل مچا دی ہوا یوں کہ دو کشمیری نوجوانوں اشرف اور ہاشم نے انڈین ائر لائنز کے ایک تیارے کو اغوا کر لیا وہ اس تیارے کو لاہور ائرپورٹ پر لے آئے یہاں انہوں نے جہاز کے عملے اور مسافروں کو تو رہا کر دیا لیکن خالی تیارے کو بم سے اڑا دیا اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں سیاسی پناہ لے لی بھارتی حکومت نے تیارے کی تباہی کا الزام پاکستان پر ڈالتے ہوئے پاکستان کے فوجی اور سنینین تیاروں کے اپنی حدود سے گزرنے پر پابندی لگا دی یاد رہے کہ پاکستان میں مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے کے لیے ہر جہاز کو بھارت کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا اب پاکستانی تیارے جو پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان کا فاصلہ بھارت کے راستے صرف دو گھنٹے میں تیہ کر لیتے تھے اب انہیں سری لنکا کے راستے آنے جانے میں چھ گھنٹے سے زائد کا وقت لگنے لگا ادھر بھارتی عوام اپنے تیارے کے اغواہ اور تباہی پر بہت غصے میں تھے انہوں نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے شروع کر دیئے ان حملوں میں پاکستانی صفارتی اہلکار زخمی بھی ہوئے جواب میں پاکستان میں طلباء نے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے شروع کر دیئے اس محول میں شیخ مجیبو رحمان نے بھارتی تیارے کی تباہی پر حیرانی اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے بھارتی تیارے کی اغواہ اور تباہی کو جرم قرار دے کر اس واقعے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ بھی کیا لیکن شیخ مجیبو رحمان کے اس بیان پر مغربی پاکستان میں بہت سے لوگ شدید غصے میں بھی آئے انہیں کچھ ہلکوں کی جانب سے کشمیری عوام کا قددار تک قرار دیا گیا یہاں تک کہ لاہور میں طلباء نے دیال سنگھ منشن میں عوامی لیگ کے دفتر پر حملہ کر دیا وہاں لگے بورز توڑ دیئے عوامی لیگ کا جھنڈا اتار کر ریگل چوک میں جلا دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھارتی تیارے کو اغواہ کیا گیا تھا تو بھٹو نے لاہور ائرپورٹ جا کر ہائی جیکرز سے خود ملاقات کی تھی اور ان سے ہاتھ ملائے تھے لیکن جب بھارت نے پاکستانی تیاروں کی پرواز پر پابندی لگائی تو پاکستان میں یہ کہا جانے لگا کہ تیارہ ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ بھارتی سازش ہے پاکستان میں دونوں ہائی جیکرز کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا ان پر مقدمہ چلا اور دونوں کو کچھ عرصہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی اگر یہ سب چل رہا تھا تو دوسری طرف تیرہ فروری کو جنرل یاہیہ نے اہم ترین اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس تین مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا وہی اعلان جس کا سب انتظار کر رہے تھے تو جیسے جیسے اجلاس کا وقت قریب آ رہا تھا مغربی پاکستان کے لیڈرز شیخ مجیبو رحمان کو منانے کی کوششیں بھی تیز کرتے جا رہے تھے کہ وہ چھے نکات پر کچھ تو نربی لائیں اس سلسلے میں مولانا فضل رحمان کے والد مفتی محمود بھی شیخ مجیبو رحمان سے ملنے کے لیے ڈھاکا گئے لیکن شیخ مجیبو رحمان نے انہیں بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ چھے نکات میں ہرگز لچت پیدا نہیں کریں گے اسمبلی کا اجلاس قریب آ رہا تھا اور عوامی لیگ نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا تھا انہوں نے چھے نکات کی بنیاد پر ایک کانسٹنٹوشنل ڈرافٹ، ایک آئینی مسوودہ بھی تیار کر لیا تھا اس ڈرافٹ میں لکھا تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ختم کر کے صوبوں کے الگ الگ ریزرو بینکس قائم کیے جائیں گے صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخواہ ہے عوامی لیگ نے اپنے آئینی ڈرافٹ میں اس کا نام پختونستان تجویز کیا اور مشرقی پاکستان کا نام انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں بنگلہ دیش تجویز کیا یہ آئینی مسوودہ اس وقت کی مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھا سو انہوں نے تین مارچ کے اس اہم ترین قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکوٹ کر دیا پیپلز پارٹی کے بعد قیوم لیگ بھی بائیکوٹ میں شامل ہو گئی ان حالات میں صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود ہی تھے جو اس سارے تاثر کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عوامی لیگ دوسرے وفاقی یونٹس پر صوبوں پر اپنی مرضی کا آئین نہیں ٹھونسنا چاہتی اٹھائیس فروری انیس سو اکھتر کو بھٹو نے لاہور میں منارے پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا اگر ہمارے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو مزاہمت کی ایک تحریک چلائی جائے گی انہوں نے وارننگ دی کہ اگر ان کی پارٹی کا کوئی میمبر دھاکا گیا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے وہ تو نہ جانے ٹانگیں توڑتے یا نہیں لیکن جنرل یاہیہ اس سے بھی سخت فیصلہ کر چکے تھے ایک طرف وہ اسمبلی کا اجلاس بلا رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی تیاری کر رکھی تھی جس کا کوڈ نیم تھا آپریشن گھٹس 26 فروری کو مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر جنرل یاکوب خان نے آلہ فوجی کمانڈرز کا اجلاس طلب کی جنرل یاکوب خان نے کمانڈرز کو بتایا کہ جنرل یاہیہ خان اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے والے ہیں چنانچہ فوج شارٹ نوٹس پر آپریشن بلٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار رہے ادھر کوئٹا میں تائنات پاک فوج کے کچھ یونٹس کو کراچی کی طرف موو کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں تیاروں کے ذریعے مشرقی پاکستان بھیجا جا سکے ایسا نہیں تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی پارٹی عوامی لیگ کچھ نہیں کر رہی تھی وہ بھی فوجی انداز ہی میں جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے وہ یہ تہہ کر چکے تھے کہ اگر ان کے چھے نقاط نہ مانے گئے تو وہ بغاوت کر دیں گے اس بات کا ایک ہلکا سا اشارہ شیخ مجیب الرحمان اپنی تقریر میں پہلے بھی کر چکے تھے جنرل خادم حسین راجہ لکھتے ہیں کہ ان دنوں مشرقی پاکستان میں اصلے کی دکانوں کو لوٹا جا رہا تھا عوامی لیگ اپنی بے پناہ عوامی حمایت کے سہارے مستقبل میں براہ راست اقراعوں کے لیے تیار تھی بھارت سے بھی بڑے پیمانے پر پاکستان میں دراندازی انفلٹریشن ہو رہی تھی اس صورتحال میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر تین مارچ والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کے شولے بھڑک اٹھیں گے مشرقی پاکستان کے گورنر وائس ایڈمیرل ایس ایم احسن بھی یہی دیکھ رہے تھے انہوں نے آنے والی تباہی روکنے کے لیے شیخ مجیب الرحمن سے ملاقاتیں شروع کر دی ایس ایم احسن نے جنرل یاہیہ خان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کریں لیکن جنرل یاہیہ نہیں مانے بلکہ الٹا ایڈمیرل احسن کو ہی گورنر کے حدے سے ہٹا کر ان کی جگہ مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر جنرل یاکوب خان کو گورنر مقرر کر دیا اور پھر وہ اعلان کیا جس کے بعد واپسی کے راستے ختم ہوتے چلے گئے یکم مارچ کو جنرل یاہیہ نے اعلان کر دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے اس اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ دھاکہ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے شیخ مجیب نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلا کر ہڑتال کی کال دے دی حالات اب بے کابو ہو چکے تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب شیخ مجیب الرحمان نے جنرل یاہیہ سے ایوان صدر کے ڈرائنگ روم میں ملنے سے انکار کر دیا اور انہیں باثروم میں جا کر مذاکرات کرنے پڑے ایسا کیوں ہوا اور ان مذاکرات کا کیا انجام ہوا عوامی لیگ کی سیول نافرمانی تحریک کیا رنگ لائی آپریشن سرچ لائٹ کیسے شروع کیا گیا اور یہ کیا تھا یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اکھتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی قسط میں سات مارچ انیس سو اکتر دھاکہ کا تاریخی پلٹن میدان لاکھوں افراد میدان میں موجود تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے موں سے صرف ایک لفظ سننا چاہتے تھے آزادی لیکن شیخ مجیب الرحمان نے یہ اعلان نہیں کیا کیوں اس کے پیچھے تین بہت اہم واقعات تھے جنرل یاہیہ خان نے دو ایسے موقع ضائع کیے جب شیخ مجیب الرحمان کو بہت دور جانے سے روکا جا سکتا تھا یہ واقع کیا تھے میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا میں ہم آپ کو یہی سب دیا یکم مارچ انیس سو اکتر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تو مشرقی پاکستان میں اس کا ایک ہی مطلب لیا گیا اور وہ یہ کہ یہ اجلاس بھٹو نے ملتوی کروایا ہے چنانچہ ڈھاکہ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شہر بھٹو مرد آباد بھٹو مرد آباد کے ناروں سے گونجنے لگا عوام کا غیز و غزب بھی جاری تھا اور شیخ مجیب الرحمان نون کوپریٹیو مومنٹ یعنی عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی کر چکے تھے ٹمپریچر انتہاؤں کو چھو رہا تھا لیکن ان حالات میں بھی شیخ مجیب الرحمان معاملات کو پرون طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک کام کیا وہ یکم مارچ کی شام کو گورنمنٹ ہاؤس ڈھاکہ پہنچے جہاں وہ سینئر ملٹری آفیسر سے ملے اور ان سے اپیل کی کہ اب بھی وقت ہے مجھے قومی اسمبلی کے نئے اجلاس کی تاریخ دے دیجئے میں مشرقی پاکستان میں صورتحال سنبھال لوں گا لیکن اگر تاخیر ہو گئی تو وقت میرے ہاتھ سے پھسل جائے گا یہ بات وہاں موجود کمانڈرز کے دل کو لگی انہوں نے فوری طور پر مغربی پاکستان فون گھمایا اور شیخ مجیب الرحمان کا پیغام جنرل یاہیہ کے قریبی ساتھی جنرل عبد الحمید تک پہنچا دیا جنرل حمید نے یاہیہ خان سے بات کرنے کی حامی بھی بھر لی جس سے ڈھاکہ کی انتظامیہ نے اتمنان کا سانس لیا مگر یہ وعدہ وعدہ ہی رہا عفا نہ ہو سکا یوں صورتحال کو سنبھلنے کا جو ایک چانس پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اب مشرقی پاکستان میں ایک طرف فوج تھی اور دوسری طرف لاتھیوں، سلاخوں، رسلے سے لیس، غصے میں بھرا، بے قابو ہوتا ایک حجوم تھا اب ہنگامیں یقینی تھے تو ان کی شروعات ہوئیں ڈھاکہ سے وہ یوں کہ ڈھاکہ میں شراب اور کپڑے کی دکانوں کو آگ لگائی جانے لگیں غیر بنگالیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹا جانے لگا اس ہنگامہ آرائی کا فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ دو مارچ کو سارا شہر بند تھا اور سڑکوں پر مشتل نوجوانوں کا راج تھا ائرپورٹ اور ریلوے کا عملہ ہرتال پر جا چکا تھا، پی اے اے کی پروازیں منسوخ ہو چکی تھیں اور ٹرینے ٹریکس پر رکھی ہوئی کھڑی تھی اس سب ہنگامہ آرائی میں اس وقت کچھ کمیں آئی جب شام کو ڈھاکہ میں کرفیو لگا دیا گیا لیکن اب تک ہنگاموں اور ہرتالوں کا یہ سلسلہ ڈھاکہ سے باہر پورے مشرقی پاکستان میں پھیلنے لگا تھا ان ہنگاموں میں فوج اور عوامی لیگ کے ہامیوں کے گرو آمنے سامنے تھے بنگالی نوجوان فوج پر حملے کرتے اور جواب میں ان پر فائرنگ ہوتی فائرنگ میں جو مارے جاتے عوامی لیگ کے کارکون ان کی لاشیں اٹھا کر جنوس نکالتے عوامی لیگ کے مطابق اس دوران فائرنگ سے ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے جبکہ حکومت نے نو روز بعد ایک سو بہتر افراد کی ہلاکت کا احتراف کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی کہ ان میں سے فوج کی فائرنگ سے صرف تئیس افراد کی جان گئی ہے جبکہ باقیوں کی جانیں ہنگاموں کی وجہ سے گئی ہیں اور حکومت کے مطابق تو یہ ہنگامیں ملک دشمن اناثر ہی کروا رہے تھے ہنگامیں شدت سے جاری تھے جانیں بھی جا رہی تھیں لیکن پسے پردہ ایک اور بھی بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی اور وہ یہ کہ بنگالی نوجوان ایک بڑی جنگ کے لیے ٹریننگ کا آغاز کر چکے تھے نائنٹین سیونٹی ون پر بنگالی نیاد امریکی رائٹر شمیلہ بوس نے کتاب لکھی ہے ان کے مطابق بنگالی سٹوڈنٹ یونین نے ڈھاکہ یونیورسٹی کی جمنیزیم فیلڈ میں جنگ کی باقاعدہ تربیت شروع کر دی تھی یہ تربیت لینے والے طالبات کے ساتھ فوجی انداز میں مارچ بھی کرتے تھے ان کے مطابق بنگالی طالبات کی رائفلز کے ساتھ ایسی تصاویر غیر ملکی میڈیا میں شائع بھی ہو رہی تھیں اور یہ تصاویر آج بھی ڈھاکہ میوزیم میں موجود ہیں تو حملے ہو رہے تھے اور انتظامیاں بے بس ہو چکی تھی اور پھر انار کی اس حد تک بھڑی کہ جیلوں میں قیدیوں نے بھی بغاوت کر دی مشرقی پاکستان کے علاقوں بھاقا، نرائن گنج، قومیلا، بارسال اور بھوگرا کی جیلوں میں بغاوت ہو گئی سیکڑوں قیدی جیلیں توڑ کر بھاگ نکلیں ادھر عوامی لیگ کی تحریکی عدم تعاون بھی حکومت کے لیے درد سر بن گئی تھی عوامی لیگ نے عدم تعاون کے لیے دس نکاتی ایک پلان کا اعلان کیا تھا جس کے اہم پوائنٹس یہ تھے کہ بنگالی عوام حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے مغربی پاکستان کو سامان کی سپلائی روک دی جائے گی کوئی بینک بنگلہ دیش سے باہر رقم منتقل نہیں کرے گا عوامی لیگ کے اس دس نکاتی پلان پر عمل کے لیے سرکاری ملازمین کا تعاون ضروری تھا اور یہ تعاون عوامی لیگ کو مل رہا تھا بنگالی سیول حکام اور ملازمین کی تنظیموں نے شیخ مجید کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا سرکاری ملازمین کی مدد سے سارے مشرقی پاکستان میں ہڑتالیں بھی شروع ہو چکی تھیں سرکاری دفاتر اور عدالتیں بند ہو چکی تھیں عمارتوں پر سیاہ پرچم لہرانے لگے تھے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ٹیلی فون اور تار کا نظام بھی کچھ عرصے کے لیے بند رہا فوجی چھونیوں کو کھانے پینے کے سامان کی سپلائی تک بند ہو چکی تھی لیکن صرف یہی نہیں مغربی پاکستان میں ایک غیر متوقع کاروبار بھی تھپ ہو گیا تھا وہ یوں کہ تحریکی عدم تعاون سے پہلے مشرقی سے مغربی پاکستان کو ایکسپورٹ کی جانے والی چیزوں میں پان کے پتے بہت مشہور تھے سارے مغربی پاکستان میں انہی پتوں کا تیار کرتا پان بکتا تھا اور لاکھوں پان فروشوں کا کاروبار اسی سے چلتا تھا لیکن سپلائی بند ہونے کی وجہ سے پان انتہائی مہنگا ہو گیا اور کاروبار تھپ ہونے لگے یہاں تک کہ پان فروش فاکوں تک آ گئے یہاں تک کہ انہیں یہ کاروبار چھوڑ کر آلو چنے کی چاٹ بیٹنا پڑی اور اس کی تصویر اخبارات میں چھپنے لگی ادھر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے حامیوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ ڈھاکہ ائرپورٹ کو جانے والی ساری سڑکوں پر ناکے لگا دئیے چیک پوسٹیں قائم کرنی جہاں شہر سے آنے والے ہر مسافر کو روکا جاتا اور اس کی تلاشی لی جاتی یہ چیک پوسٹیں بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے باہر کے لوگ خود کو وہاں غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے تھے اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ڈھاکہ ائرپورٹ کا روح کر رہے تھے تاکہ جلد از جلد اپنے سامان سمیت وہاں سے نکل سکے اقوام متحدہ کے عملے نے بھی اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ مشرقی پاکستان سے نکلنا شروع کر دیا تھا عوامی لیگ کے کارکن یہ چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان سے کوئی بھی ایسی دولت باہر نہ جائے جو ان کے خیال میں صرف مشرقی پاکستان کا حد تھا عوامی لیگ کی چیک پوسٹوں پر مار پیٹ کے واقعات بھی ہوئے اور ایسی ویڈیوز بھی آئیں جن میں ایک شخص کی لاش نظر آ رہی تھی جس سے لگتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کی جان بھی گئی اس سب کے باوجود دولت مند لوگ کسی نہ کسی طرح مشرقی پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر جو غریب غربہ تھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے وہ وہیں بھس گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ فوجی چھونیوں میں جا کر پناہ لے کر بیٹھ گئے ہنگامہ آرائی پورے عروج پر تھی اور سب کی نظریں شیخ مجیبو رحمان پر لگی گئے تھے شیخ مجیبو رحمان نے سات مارچ کو ڈھاکا کے پلٹر میدان میں خطاب کرنا تھا سب کا خیال تھا کہ وہ اس جلسے میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں اسی لیے فوجی حکومت مجیبو رحمان کو اس طرح کے کسی بھی انپہائی اقدام سے روکنے کے لیے بہت بے چین تھی چنانچہ جنرل یاہیہ نے فوری طور پر دو کام کیے ایک تو یہ کہ چھ مارچ کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پچیس مارچ کو ڈھاکا میں بلایا جائے گا یعنی اگلی تاریخ دے دی دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ شیخ مجیبو رحمان کو ذاتی طور پر یہ پیغام بھیجا کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں میں جلد ڈھاکا آؤں گا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی عارضوں سے آپ کی خواہشات سے بڑھ کر آپ کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہوگی جنرل یہیہ نے یہ پیغام بھیجا اور ادھر میجر جنرل خادم حسین راجہ جو ڈھاکا میں تائنات تھے انہوں نے شیخ مجیبو رحمان کے ساتھیوں سے کہا ملکہ انہیں دھمکی دی کہ اگر شیخ مجیبو رحمان نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اپنی تمام توپیں ٹینکس اور مشین گنز لگا کر بدداروں کو نابود کر دوں گا اور ڈھاکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کوئی حکومت کرنے کو بچے گا اور نہ حکومت کرنے کے لیے کچھ بچے گا جنرل یہیہ اور خادم حسین راجہ کی ان باتوں کے علاوہ سات مارچ کی صبح امریکی صفیر فارلینڈ شیخ مجیبو رحمان کے گھر آئے اور انہیں کوئی خاص پیغام دے کر واپس چلے گئے صدیق سالک لکھتے ہیں کہ امریکی صفیر نے شیخ مجیبو رحمان پر امریکی پولیسی واضح کی تھی اور کہا تھا کہ الہدگی کا اگر یہ کھیل ہے تو اس میں امریکہ سے کسی مدد کی توقع نہ رکھی جائے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ ان تینوں واقعات یعنی جنرل یہیہ کے ملاقات کے پیغام، جنرل خادم حسین کی دھمکی اور امریکی صفیر کا تعاون سے انکار ان تینوں میں سے کس واقعے نے شیخ مجیبو رحمان کی سوچ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا لیکن ہوا یہ کہ جب سات مارچ کو ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں افراد کا ایک سمندر شیخ مجیبو رحمان سے آزادی کا اعلان سننے کو بیچین تھا تو شیخ مجیبو رحمان نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا انہوں نے مختصر سی چھوٹی سی ایک تقریر کی اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ شرکت کے لیے نئی شرائط پیش کر دیں جس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ ایک قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے مارشاللہ ختم کر کے اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کیا جائے دوسری بات یہ کہی کہ فوج کو واپس بیرکس میں بھیجا جائے اور تیسری اہم بات یہ کہی کہ مشرقی پاکستان میں جو تشدد ہوا ہے جو ہلاکتیں ہو چکی ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائیں شیخ مجیبو رحمان کی اس تقریر کے متعلق شرمیلا بوس لکھتی ہیں کہ اس سے بنگالیوں کو بے حد مایوسی ہوئی تھی بنگالی عوام شیخ مجیبو رحمان کی اس ڈبل گیم کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک طرف وہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں شمیلا بوس نے تو اسے شیخ مجیبو رحمان کی ڈبل گیم قرار دیا ہے لیکن ائر مارشل ریٹائیڈ اسغر خان جو ان دنوں ڈھاکہ سے دورہ کر کے واپس آئے تھے انہوں نے مجیبو رحمان کی تعریف کی تھی انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور عوامی لیگ میں شامل تشدد پسند اناثر چاہتے تھے کہ شیخ مجیبو رحمان سات مارچ کو کوئی ڈرامائی اعلان کریں انہوں نے اپنا پرچم تیار کر لیا تھا جسے وہ پلٹن میدان میں جلسہ عام کے روز شیخ مجیبو رحمان کے ہاتھوں سے لہرانا چاہتے تھے لیکن عوامی لیگ کے سربراہ نے مختصر تقریر کی اور صورتحال پر قابو پا لیا شیخ مجیب نے سات مارچ کو آزادی کا اعلان کیوں نہیں کیا اس کی کوئی بھی وجہ ہو لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس تقریر کے بعد امریکہ بھی بنگالیوں کے نشانے پر آ گیا تھا بارہ مارچ کو امریکی کانسلیٹ پر دو بم بھینکے گئے اور فائرنگ بھی ہوئی پندرہ مارچ کو پھر فائرنگ ہوئی انیس مارچ کو امریکن کانسلیٹ اور انٹر کانٹینینٹل ہوتل پر پٹرول بم پھینکے گئے پھر ڈھاکہ کلب، بریٹش کانسل، امریکن لائف انشورنس کمپنی اور امریکن ایکسپریس بھی بم حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے شیخ مجیبو رحمان کا روئیہ سخت تھا انہوں نے جنر یاہیہ کی ڈھاکہ میں بلائی گئی، گول میز کانفرنس میں شرکت سے بھی انکار کر دیا تھا لیکن وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم مغربی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام بھائی بھائی ہیں شیخ مجیبو رحمان کے روئیے میں اس تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا تھا مگر افسوس یہ چانس بھی ضائع کرتی جب مشرقی پاکستان میں حالات تباہی کی طرف جا رہے تھے تو مغربی پاکستان میں ظلفقار علی بھٹو معاملات کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہے تھے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی اجلاس کے منتوی ہونے پر کہا کہ اس کے التواہ پر عوامی لیگ کا غم و غصہ ایک افسوسناک بات ہے اجلاس کے ملتوی ہونے سے یقینا کوئی نقصان نہیں ہوگا حالانکہ اسی کے ملتوی ہونے سے مشرقی پاکستان میں آگ لگ چکی تھی مزید یہ کہ جب جنرل یحیہ نے اس اجلاس کے لیے اگلی تاریخ یعنی پچیس مارچ کی تاریخ دی تو ظلفقار علی بھٹو نے اسے بھی ویلکم نہیں کیا بلکہ کہا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے بنیادی مسائل پر اتفاق ضروری ہے وہ بنیادی مسائل کیا تھے بھٹو کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ شیخ مجیب کے چھے نقاط سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور انہیں الہدگی کا فارمولا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ وقت ثابت کرے گا کہ چھے نقاط کے بارے میں ہمارے خدشات درست ہیں تو ان بنیادی امور سے ان کی مراد شاید یہی رہی کہ چھے نقاط پر پہلے کوئی کنسنسز ہو جائے پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے لیکن ایک دلچسپ حقیقت بتائیں آپ کو بھٹو کے ایسے بیانات سے شیخ مجید الرحمن مشرقی کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان میں بھی مقبول ہو رہے تھے مغربی پاکستان میں یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ ملک بچانے کے لیے شیخ مجید الرحمن کو اقتدار سوپ دینا چاہیے کیونکہ ویسے بھی تو میچورٹی انہیں کے پاس ہے جب بھٹو بار بار خود کو مغربی پاکستان کا لیڈر کہتے تھے تو اس پر بھی دوسرے قائدین کو اعتراض تھا کہ بھٹو کو صرف پنجاب اور سندھ میں زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ کس بلبوتے پر خود کو پورے مغربی پاکستان کا لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ مغربی پاکستان کی اس سوچ کا اندازہ ان خبروں سے لگایا جا سکتا ہے جن میں کراچی اور لاہور کے شہری کھل کر کہہ رہے تھے کہ اقتدار شیخ مجیب الرحمن کو منتقل کر دیا جائے لاہور میں سیاسی رہنماؤں کے اجلاس میں کہا گیا کہ تیرہ کروڑ مسلمانوں کے وطن کو بچانے کے لیے قومی اسمبلی کو کام کرنے کا موقع دیا جائے ایسی ہی باتیں پاکستان کے دوسرے سیاسی لیڈرز بھی کر رہے تھے ان لیڈرز میں نوابزادہ نصراللہ، مفتی محمود اور عبدالولی خان کے علاوہ سابق عید چیف اسغر خان اور نور خان بھی شامل تھے خاص طور پر اسغر خان اس میں سب سے پیش پیش تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کا انتظام فوری طور پر شیخ مجیب الرحمن کے سپرد کر دیا جائے حکومت میں اقتدار منتقل نہ کیا تو میں ملک گیر تحریک چلا دوں گا ایسے میں مزید یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں کم میجورٹی والی پارٹیز کے لیڈرز نے ایک مشترکہ بیان دیا اس میں انہوں نے صدر جنرل یاہیہ خان سے یہ مطالبہ کیا کہ بہران حل کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمن کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دی جائے شاید یہی وہ دباؤ تھا جس نے جنرل یاہیہ کو مجبور کیا کہ وہ ڈھاکا جا کر شیخ مجیب الرحمن سے ملاقات کریں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈھاکا جاتے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں اور ہی کھیل شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں وزیراعظم بھٹو زنداباد کے نعرے لگنے لگے حالانکہ بھٹو کی پارٹی کے پاس شیخ مجیب الرحمن سے آدھے ووٹس تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب بھٹو نے کراچی کے جلسہ عام میں جہاں ان کے سامنے انسانوں کا سمندر موجزن تھا ایک اعلان کیا جس کی سرکیاں یوں لگیں کہ ادھر تم ادھر ہم یہ کیا کہانی تھی؟ بھٹو اصل میں چاہتے کیا تھے؟ شیخ مجیب الرحمن نے باثروم میں مذاکرات کیوں کیے؟ ہاں اگلی قسط میں یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کیونکہ دو ایک ساتھ سے ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں اگلی قسط میں پکا بارہ مارچ انیس سو اکھتر کو ضرفقار علی بھٹو ملتان کے ہوائی اٹھے پر تھے تو وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نعرے لگانا شروع کر دیئے بھٹو کو وزارت عظمہ مبارک وزیراعظم بھٹو زنداباد وغیرہ وغیرہ اس کے دو روز بعد چودہ مارچ انیس سو اکھتر کو بھٹو نشتر پارک کراچی میں ایک بہت بڑے کروڈ کے سامنے کھڑے تھے اس جلسے میں پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے پیپلز پارٹی نے پیپلز گارڈ کے نام سے نوجوانوں کی ایک طاقتور فورس بھی بنا رکھی تھی اس فورس نے اس جلسے میں بھٹو کو نازیوں کے اسے انداز میں سلوٹ بھی کیا لیکن کیا ہوا کہ اس جلسے میں ظلفکار علی بھٹو رونے لگے انہیں صاف لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سپرت نہ کرنے کی وجہ صرف اور صرف وہ ہے اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ملک کی اتحاد کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ستم ذریفی دیکھئے کہ اسی تقریر میں جس میں وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے ملک کی اتحاد کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اسی میں انہوں نے وہ بات بھی کی جس پر اگلے دن کے اخبار میں یہ سرخی لگی تاریخی سرخی لگی کہ ادھر تم ادھر ہم میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں کراچی کی اس تاریخی تقریر میں بھٹو کے اصل الفاظ کچھ یوں تھے کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سونک دیا جائے بھٹو کی اس تجویز کو جس نے بھی سنا اس نے اسے ملک توڑنے کا مشورہ قرار دیا دوسرے سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ پارٹیوں کو ٹرانسفر آف پاور کرنا نیشنل یونٹی کے خلاف ہے یہ ایک عام خیال تھا کہ بھٹو کی تجویز پر عمل سے ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا اگرچہ بھٹو نے اس اعتراض کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کی اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے دو پاکستان اور دو پرائم منسٹرز بنانے کی کوئی بات نہیں کی ان کا یہ مطلب نہیں تھا لیکن اسی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر انہوں نے ایک کنٹروورشل بات اور کر دی اور کہا کہ ملک کے دونوں حصوں میں بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے مجورٹی کی حکمرانی کا اصول نہیں مانا جا سکتا اب صاف نظر آ رہا تھا کہ بھٹو کسی صورت بھی شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے کے قائل نہیں ہے بیانات کو دیکھیں تو بات اب صرف شیخ مجیب الرحمان کے چھے نقاط تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اصل مسئلہ یہ بن چکا تھا کہ بھٹو ہر قیمت پر اقتدار میں شریک ہونا چاہتے تھے اس حوالے سے ہم آپ کو اسی سیریز کی قسط نمبر چار میں دکھا چکے ہیں کہ بھٹو نے وارننگ دی تھی کہ ایک پیپرز پارٹی کی شرکت کے بغیر مرکزی حکومت کام نہیں کر سکتی اگر بن بھی گئی تھی بھٹو کے ان بے لچک بیانات نے مغربی پاکستان کے دوسرے سیاسی رہنموں کو ناراض کر دیا وہ کھل کر شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کرنے لگے تاکہ انھیں جلد سے جلد اقتدار منتقل کیا جا سکے مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے امیر میاں تفیل محمد نے کہا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے قانونی ڈھانچے کے مطابق عبوری آئین بنایا جائے مفتی محمود نے کہا اگر مسٹر بھٹو چاہتے ہیں کہ ملک میں دو حکومتیں ہوں تو اس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے مگر یہ کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے ادھر عبدالولی خان کہہ رہے تھے کہ مغربی پاکستان کا اقتدار بھٹو کے سبرد کرنے کی تجویز سمجھ سے باہر ہے اسغر خان نے بھٹو کی تجویز کو تصور پاکستان کے منافع قرار دیا تو یہ تو تھی اس وقت کے جہاندیدہ لوگوں کی باتیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو کے ساتھ یوت تھی نوجوان طبقہ ان کے ساتھ تھا اور وہ منطق سے نہیں جذبات سے بھرے ہوئے نوجوان تھے وہ بھٹو کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے انہی نوجوانوں نے بھٹو کے خلاف اور شیخ مجید الرحمان کے حق میں بیان دینے والے سیاستدانوں پر حملے شروع کر دیا پہلے سابق ائر مارشل نور خان کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہنگامہ آرائی کی اور پتھراؤ کر کے تین لوگوں کو زخمی بھی کر دیا پھر ملتان میں اسغر خان پر پتھراؤ کیا گیا اس کے بعد لاہور میں نوابزادہ نصراللہ خان کے جلسے میں بھی ہنگامہ آرائی ہو گئی پیپلز پارٹی نے اپنی فورس پیپلز گارڈ کو بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ غدداروں کے خلاف کاروائی کریں یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو پیپلز پارٹی یا مسٹر بھٹو کی نظر میں غددار تھا اس سے غدداروں والا سلوک ہی کیا جائے ان حالات میں مغربی پاکستان میں بھی انار کی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ادھر یہ سب چل رہا تھا اور ادھر جنرل یاہیہ دھاکہ پہنچ چکے تھے مگر وہاں ایک ناخشگوار حیرت ان کا انتظار کر رہی تھے پندرہ مارچ کو جنرل یاہیہ خان جب دھاکہ پہنچے تو انہیں یہ ناخشگوار احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا اور وہ یوں کہ ان کی اپنی فورس ان کی حفاظت کرنے سے کاثر تھی اس لیے انہیں اصل سیکیورٹی شیخ مجید الرحمان کی طرف سے مل رہی تھی انہوں نے جنرل یاہیہ خان کو بنگلہ دیش کا مہمان قرار دیا تھا اور یقین دلایا کہ ان کی آمد پر کوئی مظاہرہ عوامی لیگ کی طرف سے نہیں ہوگا جنرل یاہیہ خان نے جس راستے سے عوان صدر جانا تھا اس راستے پر قائم عوامی لیگ کی چیک پوشٹ بھی ختم کر دی گئی تھی شیخ مجید الرحمان کی حکامات پر بنگالیوں نے اس طرح عمل کیا کہ جنرل یاہیہ کی آمد پر ڈھاکہ میں کوئی ہنگامہ یا احتجاج یا کچھ ایسا نہیں ہویا اس سے صاف ظاہر تھا کہ مشرقی پاکستان پر اب شیخ مجید الرحمان کا سکہ چلنے لگا ہے یہ منظر یقیناً جنرل یاہیہ کے لیے انتہائی حیران کن اور پریشان کن تھا تو اسی پریشانی اور حیرانی میں دونوں کے مذاکرات شروع ہوئی بات چیت کئی روز جاری رہی کبھی بات بنتی اور کبھی بگڑنے لگتی شیخ مجید الرحمان کو بہت سے اترازات میں سے ایک وقتی اتراز یہ بھی تھا کہ ڈرائنگ روم میں ان کی باتیں خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں یہ بات اتنی بڑی کہ شیخ مجید الرحمان نے ایوانِ صدر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے ہی امکار کر دیا انہوں نے کہا یہ ڈرائنگ روم بگڈ ہے یعنی اس میں جاسوسی کے آلات چھپے ہوئے ہیں لیکن بات تو بہرحال جاری رہنا تھی سو یہ مذاکرات ہوئے ایوانِ صدر کے بات روم میں کیونکہ یہ وہ واحد جگہ تھی جس کے بارے میں شیخ مجید الرحمان کو یقین تھا کہ یہاں کوئی خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگی ہوئی بات چیت یوں ہی آگے بڑھتی رہی اور اس بات چیت کے دوران عوامی لیگ نے اپنا رویہ نرم ہی رکھا عدم تعاون کی تحریک تو ختم نہیں ہوئی لیکن عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے سربائے کی منتقلی روکنے کی جو چوکیاں قائم کی تھی وہ ختم کر دی بینکوں نے کام شروع کر دیا اور یوں لگنے لگا کہ حالات شاید معمول پر آ رہے ہیں اس دوران مغربی پاکستان کے کئی سیاسی قائدین جیسے مولانا مفتی محمود، ممتاز دولتانا اور عبدالولی خان بھی ڈھاکہ پہنچ چکے تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنے طور پر بات چیت میں مصروف تھے قوم کو یہ خوشبری بھی سنائی گئی تھی کہ صدر جنرل یایا خان اور مجیب الرحمان میں عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے اور اس عبوری حکومت میں عوامی لیگ، پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا عدم تعاون کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ ابتدائی آئینی ڈھانچہ بھی تیار کر لیا گیا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری تھی جنرل یاہیہ نے بھٹو کو بھی مذاکرات کے لیے ڈھاکہ آنے کی دعوت دی اور بھٹو نے ڈھاکہ جانے کا اعلان بھی کر دیا یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات تھی لیکن یہاں ایک عجیب حرکت ہوئی وہ یہ کہ بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں یعنی مغربی پاکستان میں ایک الگ تحریک شروع کر دی پی پی رہنما اکبر خان نے کہا کہ بھٹو کے ڈھاکہ مشن کی کامیابی کے لیے طاقت کا مظاہرہ یہاں ضروری ہے ہیپس پارٹی نے سرمایہ داروں کو مزدوروں کے حقوق کی بحالی کے لیے سات دن کی ڈیڈ لائن دے دی یعنی احتجاج کا ایک نکتہ نکال دیا گیا اکیس مارچ کو بھٹو ڈھاکہ پہنچے لیکن ان کی آمد پر ڈھاکہ میں ہنگامہ آ رائی ہو گئی فوج نے بھٹو کو حفاظت میں لے کر ہوتل منتقل کیا جس کے بعد بائیس مارچ کو بھٹو ان مذاکرات میں شریک ہو گئے جو پہلے سے جاری تھے اب صورتحال یہ تھی کہ بائیس مارچ انیس سو اکتر کو ملک کے دونوں حصوں کے رہنما اہم ترین مذاکرات کر رہے تھے یہ مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے کہ تین دن بعد پچیس مارچ کو قومی اسمبلی کا ایک اہم ترین اجلاس ہونا تھا جو ڈھاکہ ہی میں ہونا تھا اسی کے لیے کسی اتفاق کے رائے پر پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر جنرل یہایہ نے قومی اسمبلی کا یہ اجلاس اچانک ملتوی کر دی اس کی وجہ وانے صدر کی طرف سے یہ بتائی گئی کہ انہوں نے ایسا سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے وہ اس التواز سے اجلاس ملتوی کرنے سے خوش نہیں تھے مغربی پاکستان کے رہنماؤں نے بھٹو کے علاوہ صاف کہہ دیا کہ اجلاس ہمارے مشورے سے ملتوی نہیں کیا گیا اور مشرقی پاکستان کے رہنماؤں انہوں نے ناراضی کا اظہار یوں کیا کہ اگلے دن تئیس مارچ کو یوم مزہمت منانے کا اعلان کر دیا حالانکہ اس دن یوم پاکستان منایا جاتا تھا تئیس مارچ انیس سو اکتر کو ڈھاکا میں بنگلہ دیش کے پرچم نہرائے گئے پلٹن میدان میں پریڈ ہوئی بنگلہ دیش کا ترانہ نایا گیا بنگالی ملیشیا نے شیخ مجید الرحمان کی رہائشگاہ پر جا کر انہیں سلامی دی اس روز کچھ اور بھی ناخوشبار واقعات ہوئے جن کا ذکر اخبارات میں نہیں آیا جیسے اس دن عوامی لیگ نے پاکستان کا قومی پرچم جلایا، قائد عظم کی تصویر پھار دی اور ان کا پتلہ بنا کر اسے آگ دکھا دی یہ سب کچھ پچیس مارچ کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوا اور ملک کے دونوں حصوں کے رہنماؤں کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے مشرقی پاکستان اب تقسیم کے راستے پر تھا ایک طرف مشرقی پاکستان میں محول گرم تھا تو دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریکی عدم تعاون شروع کر دی لائلپور یعنی فیصل آباد اور گجرانوالا میں ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا سرکاری دفاتر، بینکس اور عدالتیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دھمکی دی کہ تعاون نہ کرنے والوں کو نتائج بھکتنا ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں تو کھل کر کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر سینٹر میں کوئی حکومت قائم ہوئی تو ہم موجودہ حکومت کو معاف نہیں کریں گے ہمارے مخالفین ہم پر اقتدار کی حوص کا الزام لگا رہے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنا کوئی بری بات تو نہیں یہی حالات تھے جب 26 مارچ کو جنرل یاہیہ خان نے قوم سے خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے یہ کیا کہ عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے کر الیگل قرار دے کر پولٹیکل ایکٹیوٹیز پر پابندی لگا دی اپنے خطاب میں جنرل یاہیہ خان نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمن اور ان کے ساتھی پاکستان کے دشمن ہیں اور نون کوپریٹیو مومنٹ غدداری ہیں عوامی لیگ کے سربراہ نے ملک کی سالمیت پر حملے کیے ہیں اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا جنرل یاہیہ قوم کو یہ سب بتا رہے تھے لیکن دو باتیں نہیں بتا رہے تھے ہم نے اپنی سیریز 65 میں ہوا کیا تھا کی آخری قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بڑے ہم سے اکثر سچ نہیں بولتے یہاں بھی جنرل یاہیہ اپنی ہی قوم سے دو باتیں چھپا رہے تھے وہ دو اہم باتیں جن کا ان کی اپنی قوم کے مستقبل سے گہرا تعلق تھا وہی چھپا رہے تھے ایک یہ کہ ڈھاکہ میں شیخ مجید و رحمان سے مذاکرات میں کیا کچھ ہوا یہ کیوں ناکام ہوئے یہ بات وہ نہیں بتا رہے تھے دوسری بات یہ کہ مشرقی پاکستان میں 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات ملکلی آپریشن سرچلائٹ شروع ہو چکا ہے یہ بات بھی وہ نہیں بتا رہے تھے لیکن دیکھئے کہ اس انتہائی نازک مرحلے پر اتنے بڑے فوجی آپریشن کی حمایت مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی بڑا سیاسی لیڈر نہیں کر رہا تھا لیکن صرف ایک لیڈر صرف ایک سیاسی لیڈر اس آپریشن کی تعریف میں بولا اور وہ لیڈر تھا بانیا ٹیپلز پارٹی زلفقار علی بھٹو انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان کو بچا لیا گیا یہی وجہ ہے کہ ملٹری آپریشن اور 22 مارچ کے اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ بھٹو کو سمجھا گیا زلفقار علی بھٹو کے اپنے بیانات سے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت ملک کے صدر جنرل یحیہ خان تھے وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے وہ جو فیصلہ چاہتے لے سکتے تھے زلفقار علی بھٹو بھی ایک بار کہہ چکے تھے کہ عوامی لیگ سے مفاہمت کے لیے ہم صدر جنرل یحیہ خان کی سالسی قبول کرنے کو تیار ہیں ایسے میں وہ مجورٹی سیرز لینے والے شیخ مجید الرحمان کو اقتدار سوم بھی سکتے تھے بھٹو کو قائل بھی کر سکتے تھے طاقت کا استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ کم سیٹس والے بھٹو کا ساتھ دیا کیوں؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل یحیہ خان مغربی پاکستان کو اپنی بیس سمجھتے تھے جہاں بھٹو بہت مقبول ہو چکے تھے خصوصاً نوجوان طبقے میں تو جنرل یحیہ خان کو خدشہ تھا کہ بھٹو سے لڑائی کر کے وہ اپنی بیس کو نقصان پہنچا لیں گے بھٹو میں اپنا فائدہ نظر آیا اور انہوں نے شیخ مجیب و رحمان کو نظر انداز کر کے بھٹو سے ہاتھ ملائے بھٹو اور جنرل یحیہ کے اسی سو کارڈ گٹ جوڑ کے بارے میں سابق کیمنش رہنما سیب جمال الدین نکوی یہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ مجیب اور ظلفکار علی بھٹو کی کشمکش بھڑی تو یہ جاننا مشکل نہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے ایک یعنی شیخ مجیب سچا قوم پرس تھا اور دوسرا یعنی بھٹو چالباز اور فریبی جب مجیب اپنے کاز کے ساتھ مخلص تھا جبکہ بھٹو کے ہاں کوئی کاز تھا ہی نہیں کوئی ایسا کاز نہیں تھا جس سے وہ مخلص ہوں آرمی اپنے مقاصد کے لیے بھٹو کا استعمال کر رہی تھی بھٹو ان کی سکیم سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود فوج کے مطلوبہ حالات کی طرف صورتحال کو لے جا رہے تھے یہاں آرمی اور فوج سے جمال الدین نکوی کی مراد جنرل یاہیہ اور ان کے ساتھ ہی جنرلیل ہیں مشرقی پاکستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا آپریشن شروع ہو چکا تھا تو ایک شخص خفیہ طریقے سے ڈھاکہ آئرپورٹ پہنچا وہ سری لنکا کے راستے پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن مخبری ہو گئی یہ شخص کون تھا اور مخبری کس نے کس کو کیوں کی؟ آپریشن سرچ لائٹ تھا کیا؟ اس کے بارے میں آج پاکستان کا موقف کیا ہے اور بنگلہ دیش کیا سمجھتا ہے؟ اور کیا یہ آپریشن کامیاب رہا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اکتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی قسط میں؟ پچیس مارچ صبح گیارہ بجے میجر جنرل خادم راجہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کی میز پر پڑے ٹیلی فونز میں سے ایک اچانک بجھنے لگا جنرل راجہ نے فون اٹھایا تو دوسری طرف مشرقی پاکستان کے نئے گورنر جنرل ٹکا خان کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا خادم آج رات اور فون بند ہو گیا۔ جنرل خادم راجہ نے افراتفری میں اپنے سٹاف کو ہدایات جاری کر دی پورے مشرقی پاکستان میں فوجی چھونیوں کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ گولہ بارود اکٹھا ہونے لگا۔ کچھ جوان دھاکا چھونی میں کھڑے چھے بیکار ٹینکوں کا زنگ اتارنے لگے۔ یہ فون کال فوجی کاروائی شروع کرنے کا حکم تھی۔ اور جب یہ حکم دیا گیا جنرل یاہیہ دھاکا میں موجود تھے۔ اس لیے فوجی کاروائی شروع ہونے سے پہلے جنرل یاہیہ کو مشرقی پاکستان سے نکالنا لازمی تھا اور وہ بھی یوں کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ کیونکہ فوجی کمانڈرز کو خدشہ تھا کہ اگر جنرل یاہیہ کے یہاں سے جانے کی بھنک کسی کو بھی پڑ گئی یا انڈین آرمی کو پتا چل گیا تو بھارت کے لڑاکا تیاریں انہیں راستے میں انٹرسپٹ کر کے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جنرل یاہیہ کو سیف پیسج دینے کے لیے برگیڈی رفیق کو جن کی شکل جنرل یاہیہ سے ملتی جلتی تھی انہیں صدر کی گاڑی میں بٹھا کر ڈھاکا شہر میں بھیجا گیا۔ تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ صدر ابھی ڈھاکا ہی میں ہیں جبکہ صدر جنرل یاہیہ دوسرے راستے سے ائرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ مگر یہ رازداری کسی کام نہ آئی۔ بنگالیوں کو علم ہو گیا کہ صدر جنرل یاہیہ جا رہے ہیں اور اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی بڑی فوجی کارروائی اب ہوئی کے تب۔ صدر یاہیہ تو ڈھاکا سے باحفاظت نکل گئے اور پیچھے ڈھاکا شہر میں ہلچل مچ گئی۔ بنگالی نوجوان درختوں کو سڑک پر گرا کر اور دوسری رقافٹیں کھڑی کر کے انہیں بلوک کرنے لگے۔ ڈھاکا یونیسٹری کے ہاؤسٹلز میں طلبہ اور دوسری ملیٹنس نے بندوقیں سنبھال لیں۔ رات ساڑھے گیارہ بجے ٹینکوں اور فوجی دستوں کی نکلو حرکت شروع ہو گئی۔ پھر سڑک پر پہلا فائر ہوا۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا تھا اور پاکستانی تاریخ میں پہلی بار خانہ جنگی سیول وار چھڑ چکی تھی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز 71 میں ہوا کیا تھا؟ میں ہم آج آپ کو اسی اپریشن کی کہانی دیکھنے ہیں۔ اپریشن سرچ لائٹ کا مقصد تھا کہ مشرقی پاکستان میں مکمل فوجی کنٹرول حاصل کر کے حکومتی رٹ بحال کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سات کروڑ آبادی اور ایک لاکھ سنتالیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے کو کیٹرول کرنے کے لیے پاک فوج کی تعداد کم تھی۔ اپریشن کے شروع میں جو فوجی مشرقی پاکستان میں موجود تھے اور جو بعد میں بھیجے گئے یہ سب ملا کر پاکستانی فوج کی کل تعداد دیالیس ہزار تین سو کے قریب بنتی ہیں۔ جبکہ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے دفاع کے لیے کم از کم تین لاکھ پچھتر ہزار فوج چاہیے تھی۔ یعنی پاک فوج کی جو تعداد مشرقی پاکستان میں موجود تھی اس سے تقریباً سات گناہ زیادہ فوج چاہیے تھی۔ مگر ظاہر ہے اتنی بڑی فوج تو دستیاب نہیں تھی۔ پچیس اور چھبیس مارچ کی رات ادھر ڈھاکا شہر گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے گونج اٹھا تو ادھر ریڈیو پر شیخ مجیب الرحمن کی آواز اُبھری۔ انہوں نے کہا شاید یہ میرا آخری پیغام ہو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اور جو وسائل بھی رکھتے ہوں راسب فوج کا اس وقت تک مقابلہ کریں۔ جب تک بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں اپنی جنگ جاری رکھیں۔ اس بیان کے کچھ دیر بعد پاکستانی کمانڈوز ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ شیخ مجیب کے بیڈروم کے باہر تالہ لگا تھا۔ شٹین گن کے ایک برس سے تالہ توڑ دیا گیا۔ کمانڈوز کمرے میں داخل ہوئے اور شیخ مجیب نے بغیر کسی مضاہمت کے گرفتاری دے دی۔ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری کے بعد وائرلیس پر میجر جعفر کی آواز اُبھری۔ انہوں نے کہا بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرے اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں، اوور۔ شیخ مجیب کو گرفتاری کے بعد مغربی پاکستان میں منتقل کر دیا گیا۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والے ایک فوجی میجر بلال سے پوچھا۔ آپ نے کاروائی کی گرمہ گرمی میں ہی اسے یعنی شیخ مجیب الرحمن کو ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیا۔ میجر بلال نے جواب دیا میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ لیکن کاروائی سے ذرا پہلے جنرل مٹھا نے مجھے ذاتی طور پر بلا کر حکم دیا تھا کہ مجیب کو زندہ پکڑنا ہے۔ یہ تھا جنرل مٹھا کا حکم۔ وہی میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا جنہوں نے پاک آرمی کی کمانڈو فورس ایس ایس جی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو جنرل مٹھا کے حکم پر شیخ مجیب کی جان بکشی ہو گئی تھی لیکن ادھر سارے ڈھاکہ میں آگ لگ چکی تھی۔ پاک فوج کے دستے سڑکوں پر کھڑی رکاوٹیں ہٹاتے اور گولیاں چلاتے ہوئے ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرف بھڑ رہے تھے۔ انڈین اور بنگالی رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں پاک فوج نے سینکڑوں نہتے یعنی ان آرمڈ سٹورنٹس اور پروفیسرز کو قتل کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے ہاؤسٹل رکیہ حال پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور ہاؤسٹل میں موجود لڑکیوں نے کھڑکیوں سے چلانگیں لگا کر جانیں بچائیں تھیں۔ لیکن ایک اور بنگالی رائٹر شرمیلا بوس اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ لکھتی ہیں کہ رکیہ حال سمیت ڈھاکہ یونیورسٹی کے زیادہ تر ہاؤسٹلز آپریشن سے بہت پہلے خالی ہو چکے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لوگ جنگی ٹریننگ لے رہے تھے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نہیں تھے۔ جب پاک آرمی نے ڈھاکہ یونیورسٹی پر حملہ کیا تو یونیورسٹی کے جگناتھ اور اقبال ہاؤسٹلز میں کچھ طلبہ کے علاوہ زیادہ تر یہی ٹرینڈ لوگ موجود تھے۔ ان کے پاس کچھ بندوقیں اور بم بھی تھے۔ پاک فوج کا دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے سے پہلے میگا فون پر لوگوں کو سرنڈر کرنے کیلئے کہا گیا تھا۔ شرمیلہ بوس لکھتی ہے کہ گولیاں دونوں طرف سے چلیں لیکن پاک فوج نے ہاؤسٹل پر مارٹر گولے فائر کیے اور مضاہمت کو کچھ نہیں دیا۔ شرمیلہ بوس نے ایک پروفیسر کا یہ بیان بھی لکھا ہے کہ پاکستانی فوجی زخمی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جگناتھ ہاؤسٹل کے قریب ایک بیدان میں لاتے اور وہاں انہیں گولی مار دیتے۔ تئی پروفیسرز کو بھی ان کے کوارٹرز سے نکال کر گولیاں مار دی گئی تھی۔ تاہم شرمیلہ بوس یہ بھی لکھتی ہے کہ لڑکیوں کے ہاؤسٹل پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی اس ہاؤسٹل میں رہنے والی آٹھ سو لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ صرف سات لڑکیاں وہاں موجود تھیں جنہوں نے ہاؤسٹل چھوڑ کر ایک ٹیوٹر کے گھر میں پناہ لے رکھی تھیں۔ یہ لڑکیاں فوجی آپریشن کے دوران بلکل محفوظ رہی اور ستائیس مارچ کو اپنے رشتے داروں کے ساتھ چلی گئی۔ بہرحال تین گھنٹے میں ڈھاکہ یونیورسٹری پر پاک فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج نے یونیورسٹری میں صرف چالیس ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی ریٹرز سینکڑوں ہلاکتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ شرمیلہ بوس نے یہ تعداد ایک سو انچاس بتائی ہے۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ یونیورسٹری کیمپس میں قتل ہونے والوں کو تین بڑی قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ شرمیلہ بوس کے مطابق بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد بھی ان قبروں کو کھود کر لاشوں کی باقیات کا معاینہ نہیں کیا گیا۔ ان کے یعنی شرمیلہ بوس کے خیال میں ایسا شاید اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی کہ یونیورسٹی میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جتنا بنگالی سرکار دعویٰ کرتی ہے۔ دھاکہ یونیورسٹی کے علاوہ پاک فوج نے ایسٹ پاکستان رائیفلز کے کیمپ اور راجر باغ پولیس لائنز پر بھی اٹیک کیا۔ کیونکہ وہاں موجود بنگالی فورسز کو ڈس سام کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بغاوت کر چکے تھے۔ ان دونوں جگہوں پر پاک فوج کو زبردست نزاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں طرف سے بہت جانی نقصان ہوا۔ لیکن فوج ان دونوں جگہوں پر بھی قابو پانے میں قبضہ کرنے میں کامیہ ہوا۔ ان کاروائیوں کے بعد مارشاللہ حکام نے ڈھاکہ انٹر کونٹیننٹل ہوتل میں ٹھہرے پینتیس غیر ملکی صحافیوں کو بھی مشرقی پاکستان سے نکال دیا۔ اب پورے مشرقی پاکستان میں مارشاللہ پوری طاقت سے نافذ ہو چکا تھا۔ صدیق سالک کی مطابق ان کاروائیوں کے بعد فوجی افسر بہت پرسکون ہو چکے تھے۔ دھاکہ چھونی کے آفیسرز میس میں ایک کپتان نے چینوں چھیلتے ہوئے کہا۔ بنگالیوں کو خوب سبق سکھا دیا گیا ہے۔ کم از کم ایک نسل تک تو اب یہ سر نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرے میجر نے کہا۔ جی ہاں ان کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ چھبیس مارچ کو لڑائی اور بھی تیز ہو چکی تھی۔ بھارتی رائٹرز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپریشن کے صرف ایک روز کے اندر پچاس ہزار بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ستائیس مارچ کو جب تینتیس گھنٹوں کے بعد کرفیو میں نرمی ہوئی تو شہر کی اسی فیصد آبادی شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ لیکن فسادات جاری تھے صرف ڈھاکہ اور اس کے قریبی علاقوں میں کل ملا کر ڈیڑھ لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل ٹکا خان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے زمین چاہیے لوگ نہیں۔ یہ سب انڈیا کا بھارت کا موقف ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اس جنگ میں محض ایک پارٹی نہیں تھا۔ بلکہ یہ ساری جنگ اور ان حالات کے پیچھے بھارت ہی کا ہاتھ تھا۔ جسے وہ آج باباں کے دہل فخر سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را، بی ایس ایف اور انڈین آرمی بھارت میں پناہ لینے والے بنگالی باغیوں کو تربیت دے رہی تھی۔ انہیں ملٹری ٹریننگ دے رہی تھی۔ اسی لیے بھارت کا انٹرسٹ اسی میں تھا کہ ہر بات کو جو پاک فوج کے خلاف ہو اس کو پروپاگنڈے کی شکل میں بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ لہٰذا بھارتی سورسز کو غیر جانب دار یا نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا۔ اپریشن سرچ لائٹ کے دوران پاک فوج کی تعداد کم تھی جس کی وجہ سے وہ پورے مشرقی پاکستان میں ایک ساتھ اپریشن نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان لوگوں کی حفاظت کر سکتے تھے پورے مشرقی پاکستان میں جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس بات کا فائدہ بنگالی باغیوں نے اٹھایا اور جن علاقوں میں پاک فوج موجود نہیں تھی وہاں غیر بنگالیوں کو چن چن کر مارا گیا۔ چٹا گانگ شہر میں باغیوں نے میجر زیو رحمان کی قیادت میں حاجی کیمپ کے پاس اسفانی جوٹ ملز کالونی میں حملہ کیا۔ وہاں مغربی پاکستان کی فیملیز رہتی تھی۔ ان فیملیز کو ایک کلب میں جمع کیا گیا اور پھر ان کے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ جادیوپور، غازیپور اور کھلنا میں بھی فیکٹریوں کے اندر غیر بنگالی اور بہاری مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سانتہ ہار کے علاقے میں بے شمار غیر بنگالی سویلینز کو قتل کر کے ان کی لاشیں گڑوں میں بھر دی گئی۔ جبکہ ایک گھر سے فوج کو بچوں کی بھی بہت سی لاشیں ملی۔ اس علاقے کے قریب ریلوے کوارٹرز میں بھی بہاریوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کے وائٹ پیپر کے مطابق اس علاقے میں پندرہ ہزار بہاریوں کو جان سے مارا گیا تھا۔ یہ واقعات ان افسوسناک مثالوں میں سے چند مثالیں۔ جب ڈھاکہ پر کنٹرول کے بعد پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان کے باقی علاقوں کو باغیوں سے واپس لینا شروع کیا تو انہیں یہ سب خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ وہ جہاں جاتے وہاں غیر بنگالیوں اور بہاریوں کی انگنت ناشے میں تھے۔ یہ سب دیکھ کر شاید کچھ جوان مشتعل بھی ہوئے ہوں۔ شلیلہ بوس نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ بہاریوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد پاک فوج کا ایک جوان اتنے عصے میں تھا کہ وہ گرفتار بنگالی باغیوں کے سر دیواروں سے ٹکرا کر کچل دینا چاہتا تھا۔ ان واقعات کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ بہت سے بے گناہ بھی نشانہ بن رہے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ایک برگیڈی ارمیہ تسکین الدین کا بیان بھی موجود ہے۔ اس بیان میں ان کا کہنا ہے کہ میرے جونئرز اور دوسرے افسروں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی کا ڈسپلنڈ ٹوٹ چکا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق دھوم گھاٹ میں بہت سے بنگالیوں کو فائرنگ سکوارڈ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ رنگ پور میں دو بنگالی افسروں سمیت بتیس لوگوں کو بغیر کسی ٹرائل کے گولی مار دی تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہی میں لکھا ہے کہ پاک فوج میں ایک کوڈ تھا کہ جب بھی مقتی باہنی یا عوامی لیگ کا کوئی رکن پکڑا جاتا تھا تو فوجی کہتے تھے اسے بنگلہ دیش بھیج دو جس پر اس شخص کو گولی مار دی جاتی تھی۔ یاد رہے کہ مقتی باہنی وہ تنظیم تھی جس میں وہ باغی بنگالی تھے جنہیں بھارت نے جنگ کی تربیت دی تھی۔ اسی رپورٹ کے مطابق گھر گھر تلاشی کے دوران بھی بہت سے بے گناہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ فوجی آپریشن کے دوران بہت سے لوگ جاسوسوں کی غلط اطلاعات کا نشانہ بھی بنیں۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں بوڑی گنگا دریا کے پار کرانی گنج کے علاقے میں باغیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ پاک فوج کی ایک بٹالین نے چند توپوں کے ساتھ اس بستی پر حملہ کر دیا۔ شام کو اس آپریشن کے انچارج افسر نے صدیق سالک کو بتایا کہ کرانی گنج ایک غریب بستی تھی جس میں زیادہ تر بوڑے، بچے اور عورتیں تھی۔ انہیں خام خوا ایک غلط اطلاع پر بھون کر رکھ دیا گیا ہے۔ میں اس سانے کا بوجھ ساری عمر اپنے ضمیر پر لیے پھروں گا۔ ہلاکتوں کے علاوہ بنگالیوں کی طرف سے پاک فوج پر دو لاکھ سے زائد بنگالی عورتوں کے ریپ کا بھی عزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد کو کبھی کنفرم نہیں کیا گیا۔ صدیق سالک نے لکھا ہے کہ بعض فوجی لوٹ مار، قتلوغارت اور ریپ کے مرتب بھی ہوئے ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج کی رسوائی ہوئی۔ ریپ کی کل نو وارداتوں کے اطلاع ملی اور نو کے نو مجرموں کو عبرتناک سزائیں دیں گئی۔ مگر ان سزاؤں سے رسوائی کا داغ نہ دھویا جا سکا۔ حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کے مطابق دو لاکھ خواتین سے ریپ کے الزامات بلکل جھوٹ ہیں۔ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے انیس سو ہتر میں، نائنٹین سیونٹی ٹو میں برطانیہ سے ایک میڈیکل ٹیم بلائی تھی۔ اس ٹیم کا کام یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں ریپ کا نشانہ بننے والی خواتین کا ایبورشن کیا جا سکے۔ اس ٹیم نے صرف سو یا اس سے کچھ زیادہ خواتین کا ایبورشن کیا تھا۔ یعنی لاکھوں خواتین کے ریپ والی سٹوری کو حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ نے مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران نوے لاکھ بنگالی مشرقی پاکستان چھوڑ کر بھارت جا چکے تھے۔ تو انہی حالات میں دس اپریل کو ایک ٹائگر ڈھاکا پہنچا۔ یہ ٹائگر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھے جو فوج میں اسی نک نیم سے مشہور تھے۔ اگلے روز گیارہ اپریل کو انہوں نے پاک فوج کی اسٹرن کمانڈ کا چارج سنبھال لیا۔ صدیق سالک نے لکھا ہے کہ جب جنرل خادم راجہ نے فوج کی کمانڈ ان کے سپرد کر دی تو جنرل نیازی نے پوچھا اپنی داشتاؤں کا چارج کب ہو گئے۔ تو یہ تھے وہ ٹائگر جنرل نیازی جنہوں نے سکوتے ڈھاکا تک یعنی سولہ دسمبر انیس سو اکتر تک مشرقی پاکستان میں فوج کی کمانڈ کی۔ مشرقی پاکستان میں ساری فوجی کاروائی بھی انہی کی کمانڈ میں ہوئی۔ اور اسی حوالے سے سب سے زیادہ انسامات بھی انہی پر لگائی جائیں۔ حمود الرحمان کنیشن رپورٹ میں مختلف گواہان نے جنرل نیازی کی مشرقی پاکستان میں سرگرمیوں کے متعلق بہت شوکنگ بیانات دیئے ہیں۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل نیازی صرف اپنی رنگین مزاجی کے لیے ہی بدنام نہیں تھے۔ ملکہ وہ کرپٹ بھی تھے اور پان کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ایک گواہ نے تو ان کے کردار پر یہاں تک کہا ہے کہ فوجی کہتے تھے کہ جب جنرل نیازی خود ریپ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جنرل نیازی نے اسی رپورٹ کے مطابق رنگین مزاجی اور پان کی سمگلنگ کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی رنگین مزاجی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ تو مشرقی پاکستان کے تنازع کے دوران مذہب کے قریب ہو گئے تھے۔ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان میں مظالم کا تمام الزام اپنے سے پہلے جنرل ٹکا خان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل نیازی نے بتایا کہ اپریشن کے شروع کے دنوں میں جب ٹکا خان فوج کی کمان کر رہے تھے تو کئی جگہوں پر بلا امتیاز طاقت کا استعمال کیا گیا۔ ان واقعات نے عوام کو فوج کے خلاف کر دیا۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ اپریشن کے شروع کے دنوں میں جو نقصان ہوا وہ پھر کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اور اسی کی وجہ سے کمانڈروں کو چنگیز خان اور مشرقی پاکستان کے قصائی جیسے القابات سے نوازا گیا۔ جنرل نیازی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی کمان سنبھالی تو وہ اپنے فوجیوں کی ڈسپلن کے متعلق پریشان تھے۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ اپریل انیس سو اکتر کو پاک فوج کے تمام یونٹس کو ایک خط بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ لوٹ مار، ریپ آگ لگانے کے واقعات اور بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو مارنے کا عمل ختم کر دیا جائے اور ڈسپلن کا اعلیٰ ترین میار برقرار بکھا جائے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق جنرل نیازی کا موقف تھا۔ مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کے بعد زیادہ تر علاقوں میں پاک فوج کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ یہ کنٹرول دسمبر انیس سو اکتر تک برقرار تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں کتنے لوگ مارے گئے یہ معاملہ آج بھی کانٹروورشل ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس عرصے کے دوران پاک فوج نے تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا۔ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق آرمی ایکشن میں صرف چھبیس ہزار لوگ مارے گئے۔ جبکہ انٹرنیشنل نیوٹرل ریسرچرز کہتے ہیں کہ خانہ جنگی میں مارے جانے والوں کی کل تعداد تین سے پانچ لاکھ کے درمیان تھی اور ان میں بنگالی اور وہ غیر بنگالی جنہیں باغیوں نے قتل کیا دونوں شامل تھے۔ شرمیلہ بوس کے مطابق اکتر کی جنگ میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں پاکستانی فوجی، بیہاری اور انڈین فوجی بھی شامل ہیں۔ نیوٹرل سورسز کی ریسرچ سے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی فوج پر نسلکشی یا جنوسائٹ کا جو اضام لگایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ میں اس موقع پر ایک ٹھہرا ہوا گیا تھا۔ کیونکہ پاک فوج میں بنگالی باغیوں یعنی مقتی باہنیوں کو بڑی حد تک شکست دے دی تھی۔ مگر اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا تھا۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ شروع میں پاکستانی فوجی بڑی پھرتی سے نکڑو حرکت کرتے تھے اور باغی ان کا مقابلہ کیے بغیر بھاگ جاتے تھے۔ بعد میں فوج میں تھکاوٹ کے آثار اُبھرنے لگے۔ اور ہمارے فوجی صرف اس وقت کاروائی کرتے جب یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شورش کے ان آٹھ مہینوں کے مختلف ادوار کا گراف بنایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جون جو مقتی باہنی کی کاروائیاں بڑھتی گئیں ہماری دفاعی کاروائیاں کم ہوتی گئیں۔ ظاہر ہے پاک فوج کی یہ صورتحال بھارت کے فائدے میں تھی کیونکہ بھارت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پاک بھارت جنگ یقینی تھی اور اس جنگ میں پاک فوج کی کماند مشرقی پاکستان کے کمانڈر جنرل نیازی اور پاک آرمی کے کمانڈرن چیف جنرل یاہیہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہی جنرل یاہیہ جنہوں نے کشمیر میں آپریشن گرینڈ سلیم میں پاک فوج کی قیادت کی تھی۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ آپریشن جنرل یاہیہ ہی کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل یاہیہ خان کے متعلق ضرفکار علی بھٹو نے ایک بار کہا تھا کہ اگر پیسٹ کی پاک بھارت جنگ جنرل یاہیہ کی کمانڈر میں ہوتی تو پاکستان جیت جاتا۔ تو اب انیس سو اکھتر کی لڑائی میں جنرل یاہیہ خان ہی کمانڈر انچیف تھے اور فیصلہ ہونا تھا کہ ان کے بارے میں مسٹر بھٹو کی ابزرویشن کتنی درست تھی۔ کیا جنرل یاہیہ اور جنرل نیازی کی کمانڈ میں پاکستان کو کوئی فتح ملی؟ اکھتر کی جنگ پاکستان نے شروع کی تھی یا بھارت نے؟ بھاکہ میں اصل میں کتنے فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور وہ کون تھا جس نے ہتھیار نہیں ڈالے؟ شیخ ملید و رحمان اور بھٹو کی آخری ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اکھتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی اور آخری قسط میں؟ تین دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یاہیہ خان ایک اہم مشن پر جلدی میں ایوانِ صدر سے نکل رہے تھے۔ انہیں بھارت پر حملے کے لیے جانے والے پاکستانی تیاروں کی پرواز کا نظارہ کرنا تھا۔ ابھی ان کی جیپ ایوانِ صدر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک بڑے گد نے ان کا راستہ روک لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جنرل حمید نے ہون بجایا لیکن گد اس سے مس نہ ہوا۔ جنرل یاہیہ خود گاڑی سے اترے اور اپنی چھڑی سے اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی نہ اڑا۔ ایوانِ صدر کے باغ کا ایک مالی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بڑی مشکل سے گد کو راستے سے ہٹایا۔ تب جنرل یاہیہ خان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے پھر کیا ہوا؟ جنرل یاہیہ اور جنرل نیازی نے کیسے پاک بھارت اکتر کی جنگ لڑی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا کی؟ آج آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھیں۔ بھارت الزام لگاتا ہے کہ اکتر کی جنگ میں پاکستان نے پہلے گیارہ بھارتی ائر بیسیز پر حملہ کیا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اکتر کی جنگ کا آغاز دراصل بھارت نے جون انیس سو اکتر سے ہی کر دیا تھا۔ پہلے اس نے توپ خانے سے مشرقی پاکستان کے مختلف علاقوں پر بمباری شروع کر دی۔ نومبر کے آخر تک بھارت نے مشرقی پاکستان کے تین ہزار مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ انیس نومبر کو جہسور سیکٹر میں ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ اور اکیس نومبر کو اس جگہ دوبارہ لڑائی میں دو پاکستانی تیارے بھی تباہ ہو گئے۔ ستائیس نومبر کو جنرل نیازی اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے تھے تو وہ ایک جگہ رکھ کر چکن تکہ کھانے لگے۔ یہاں صحافیوں نے ان سے پوچھا آپ کے خیال میں بھرپور جنگ کب ہو گی؟ جنرل نیازی نے چکن تکے کی پلیٹ سے سر اٹھا کر کہا میرے لیے تو بھرپور جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ بھارتی پیش قدمی کی وجہ سے جنرل یاہیہ نے مغربی پاکستان کی طرف سے بھی بھارت کے خلاف محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں پاک فوج کا ڈیفنس ڈاکٹرین یہی تھا کہ اگر بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان مغربی محاذ پر اسے بھرپور جواب دے گا۔ تین دسمبر کو ڈی ڈے یعنی حملے کا دن تھا، فیصلے کا دن۔ اور اس روز جنرل یاہیہ خود پاکستانی لڑاکہ تیاروں کی پرواز دیکھنے پہنچے۔ تین دسمبر انیس سو اکتر کو ساڑھے چار بجے صدر جنرل یاہیہ خان نے ریڈیو پر بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنرل یاہیہ کی تقریر سننے والے پاکستانی پائلٹس پر ایک جوش تاری ہو گیا۔ ائر بیسیز پر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور لڑاکہ تیارے گرجتے ہوئے فضاء کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ پاک فضائیہ نے امرت سر، پتھان کوٹ، جودپور، امبالا اور آگرہ سمیت گیارہ بھارتی ائر بیسیز کو نشانہ بنایا۔ لیکن پاک فضائیہ کے اس حملے میں فرید کوٹ میں صرف ایک بھارتی تیارہ تباہ ہوا اور کچھ بھارتی ائر بیسیز کے رنویز چند گھنٹوں کے لیے بیکار ہو گئے۔ بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی کو شاید اسی موقع کا انتظار تھا۔ انہوں نے پاکستان کو حملہور قرار دیتے ہوئے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں اس وقت پاک آرمی کی کل تعداد تقریباً 45,000 تک تھی۔ جس کی مدد کے لیے 73,000 رضاکاروں کو بھی تیار کیا گیا تھا۔ ان میں جماعت اسلامی کے رضاکاروں پر مشتمل البدر اور دینی مدارس کے طلبہ پر مشتمل الشمس فورس بھی شامل تھیں۔ ان رضاکاروں کو صرف دو ہفتوں کی جنگی تربیت دی گئی تھی اور ان کے پاس بھی زیادہ تر پرانی رائفلز ہی تھیں۔ جن کے ساتھ بھارت کی ٹرین فوج کا مقابلہ ناممکن تھا۔ اصل جنگ ریگلر 45,000 فوجیوں ہی کو لڑنا تھی۔ جبکہ اس فورس کے مقابلے میں بھارت کے پاس ریگلر آرمی، بارڈر سکیورٹی فورسز اور ایک لاکھ مقتباہنی کو ملا کر اڑھائی سے تین لاکھ کی فورس موجود تھی۔ ہتھیاروں میں بھی بھارت کو برتری حاصل تھی۔ پاکستانی ٹینکس رات کے وقت لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جبکہ بھارتی ٹینکوں میں نائٹ ویجن آلات نسب تھے۔ پاکستان کے چودہ پرانے سیبر لڑاکہ تیاروں کے مقابلے میں بھارت کے پاس سپرسونک مک ٹونٹی ون سمیت تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد جدید تیارے تھے۔ اسی طرح پاک بحریہ کے پاس مشرقی پاکستان میں صرف چار بڑی بوٹس تھیں جو انڈین نیوی کے ائرکرافٹ کیریئر، ویکرانت اور جدید فرینگٹس کے مقابلے میں بلکل بیکار تھیں۔ اس کے علاوہ بھارت کو مشرقی پاکستان کی بنگالی عبادی کے بڑے حصے کا تعاون بھی حاصل تھا۔ تو اب پاکستانی فورسز مغربی پاکستان سے تقریباً سولہ سو کلومیٹر دور تین اطراف سے دشمن کے مکمل گھیرے میں تھیں۔ اب انہیں بھارت کی پوری جنگی مشینری اور بنگالی مکتبانی کا مقابلہ کرنا تھا اور وہ بھی ائر فورس اور نیوی کے بغیر۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھارت نے حملہ شروع کیا تو تباہی مچ گئی۔ انڈین ائر فورس کی شدید بمباری سے پاک بحریہ صرف چوبیس گھنٹوں میں بیکار ہو گئی۔ چھے دسمبر کی صبح بھارتی لڑاکہ تیاروں نے ڈھاکہ ائرپورٹ کا رنوے تباہ کر کے پاک فضائیہ کو بھی بیکار کر دیا۔ لیکن بیکار ہونے سے پہلے پہلے پاک فضائیہ نے دشمن کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ ڈاغ فائٹس میں پاک فضائیہ کے صرف دو تیارے تباہ ہوئے تھے جبکہ بھارت کے تیرہ تیارے تھرٹین تیارے تباہ ہوئے تھے۔ زمینی بحاظ پر بھارتی فوج کو کئی کامیابیاں مکتی باہنی کی مدد سے ملیں۔ مکتی باہنی کے لوگ چونکہ مشرقی پاکستان کے چپے چپے سے واقف تھے اس لیے ان کی مدد سے بھارتی فوج نے ہر جگہ پاک فوج کو گھیرنا شروع کر کیا۔ سب سے پہلے بھارت نے جیسور پر قبضہ کیا اور پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ بھارتی فوجی جن علاقوں پر قبضہ کرتے جاتے تھے وہاں سویلینز کو بھی ٹورچر کرتے تھے جن میں سے ایک واقعے کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی فوجی مسلسل پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن کئی پاکستانی سولجرز ایسے تھے جنہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے جان قربان کرنے کو اولیت دی۔ ان میں سے ایک پاکستانی حوالدار حکمداد بھی تھے۔ انہوں نے بھوگرا میں تنہ تنہا کئی بھارتی حملے پسپا کیے اور دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے مورچے ہی میں شہید ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی کمانڈرز کا خیال تھا کہ یہاں ٹینک نہیں آسکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں دریا تھے، کچھ علاقے دلدلی تھے یا پھر وہاں گھنا جنگل تھا۔ چنانچہ جب بھارت نے مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر ٹینک داخل کرنا شروع کیے تو پاکستانی کمانڈرز کو فوری طور پر یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کوہلی کے قریب چرائی کے مقام پر پیش آیا۔ ایک پلاٹون کمانڈر نے اپنے افسر کو وائرلس پر بتایا دشمن کے ٹینک آگے بڑھ رہے ہیں۔ افسر نے کہا بے وقوف یہاں ٹینک کہاں سے آگئے، تم نے شام کے وقت بھینسیں دیکھ لی ہوں گی۔ پلاٹون کمانڈر نے کہا جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان بھینسوں پر توپیں بھی فٹ ہیں اور یہ توپیں ہمارے مورچے تباہ کر رہی ہیں۔ اسی مقام کے نزدیک میجر محمد اکرم نے ایک کمپنی کے ساتھ بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن آٹھ دسمبر کو وہ توپ کا گولہ لنے سے شہید ہو گئے۔ انہیں شہادت کے بعد ان کی بہادری پر رشان حیدر سے نوازا گئے۔ یہ قربانیاں اور جنگ ابھی جاری تھی لیکن جنرل نیازی ہار مان چکے تھے۔ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے لیکن کیوں؟ باقاعدہ جنگ شروع ہونے کے پانچویں روز یعنی سات دسمبر تک پاک فوج کو مشرقی پاکستان کے زیادہ تر سیکٹرز میں شکست ہو چکی تھی۔ ان حالات میں سات دسمبر کی شام مشرقی پاکستان کے گورنر اے ایم مالک نے جنرل نیازی سے ملاقات کر کے انہیں تسلیح دینے کی کوشش کی تو جنرل نیازی بے اختیار رونے لگے۔ جنرل نیازی کے رونے سے گورنر سمجھ گئے کہ صورتحال بے قابو ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ بندی کے لیے صدر جنرل یاہیہ خان کو پیغام پر پیغام بھیجنا شروع کیے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ادھر جنرل نیازی نے بھی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ایک روز صدیق سالک ان کے کمرے میں گئے تو جنرل نیازی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا سالک شکر کرو تمہا جرنیل نہیں ہو۔ ان کا چڑچڑا پن اس حد تک بھڑ گیا تھا کہ ایک بار جب بی بی سی نے یہ خبر نشر کی کہ جنرل نیازی اپنی فوج کو چھوڑ کر مغربی پاکستان بھاگ گئے ہیں تو جنرل نیازی غصے میں آگئے۔ وہ ڈھاکہ کے انٹر کانٹینینٹل ہوتل جا کر بی بی سی کے نمائندے کو ڈھونٹے رہے اور لوگوں سے کہتے رہے کہ میں ابھی یہی ہوں میں اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ بعد میں انہوں نے بی بی سی کے نمائندے سے ملاقات کی اور یہ کہا۔ وہ ان دنوں ایسی باتیں کرتے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ اس دن جنرل نیازی میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے کہ وہ سرانڈر نہیں کریں گے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ظلفکار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کے نائب وزیر آزم تھے وہ بھی جنگ جاری رکھنے کی باتیں ہی کر رہے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کو صرف مشرقی محاذ پر ہی نہیں بلکہ مغربی محاذ پر بھی شکست ہی ہو رہی تھی۔ انڈین نیوی نے پاکستان کی بندرگاہ کو گھیر لیا تھا۔ زمینی محاذ پر بھی بھارت جیت رہا تھا بلکہ مغربی پاکستان کے کئی علاقوں پر قابض بھی ہو چکا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں تو فرسٹ کور کے سربراہ لیفٹن جنرل ارشاد احمد خان کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے سیالکورٹ کے قریب تحصیل شکرگڑ کے علاقے میں پانچ سو دیہات بغیر کسی لڑائی کے دشمن کے حوالے کر دیئے تھے۔ صدر جنرل یاہیہ بھی مشرقی پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں مشرقی پاکستان کے لیے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ ان حالات میں امریکہ اور چین جیسے اتحادی بھی اپنی اپنی مجبوریوں کا شکار تھے اور وہ پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے۔ حالانکہ اس دوران بھارتی فوج کے دستے ڈھاکہ شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب انہیں ڈھاکہ کے قریب ترین تین بڑے دریاؤں، جمنا، نیگنا اور برہما پتر پر آرزی پل بنانا تھے۔ ایک ہفتے میں وہ یہ کام کر کے ڈھاکہ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ ڈھاکہ میں پاکستان کی ریگولر فوج موجود نہیں تھی، وہ دوسرے محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ جنرل نیازی کے حکم پر جنرل جمشید نے افرا تفری میں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار رضاکاروں کی ایک فورس تیار کی۔ لیکن یہ فورس بھارتی ریگولر آرمی کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ مقابلہ بیکار تھا۔ اس دوران چودہ دسمبر کو جنرل نیازی کو جنرل یاہیہ خان کا ایک ٹیلی گرام ملا جس نے صورتحال بدل دی۔ اس ٹیلی گرام میں جنرل یاہیہ نے جنرل نیازی سے کہا تھا کہ اب آپ ایسے مرحلے میں ہیں جہاں نہ مزید مزاہمت ممکن ہے اور نہ اس مزاہمت سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا۔ آپ کو ان حالات میں مسلح افواج، مغربی پاکستان کے رہنے والوں اور دوسرے وفادار لوگوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جنرل نیازی نے یہ پیغام ملتے ہی ڈھاکہ میں موجود امریکی کونسل جنرل کے ذریعے بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کی پیشکش کا مسوودہ بھیج دیا۔ اس مسوودے میں جنگ بندی کے لیے فوجیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کی شرط رکھی گئی تھی۔ جب یہ مسوودہ جنرل مانک شاہ کو ملا تو وہ جنگ بندی پر تیار تو ہو گئے لیکن ایک شرط رکھی کہ پہلے پاک فوج سرندر کرے۔ مانک شاہ کا یہ پیغام جنرل نیازی کو پلا۔ یہ ایک غیر معمولی پیغام تھا اور اتنا بڑا فیصلہ وہ تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے راولپنڈی سے جواب مانگا۔ پندرہ دسمبر کی شام کو راولپنڈی سے جواب تو آ گیا لیکن اس میں نہ تو کھل کر سرندر کرنے کی بات کہی گئی تھی اور نہ ہی جنگ بندی سے روکا گیا تھا۔ جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان شرائط پر یعنی فوجیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کی شرائط پر جنگ بندی کر لیں لیکن یہ جنگ بندی صرف مقامی کمانڈروں کے بندوبست جیسی ہوگی۔ اگر یہ سمجھوتا پاکستان کی طرف سے بین انقوامی سطح پر جاری امن کوششوں کے خلاف ہوا تو اسے تل ادم یعنی نالن وائٹ سمجھا جائے گا۔ راولپنڈی سے ملنے والے جواب میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ جنرل مانک شاہ کی ہتھیار ڈالنے والی شرط کا کیا جواب دیا جائے۔ بہرحال جنرل نیازی کو جیسے ہی یہ پیغام ملا انہوں نے جنگ بندی کے حکامات جاری کرنا شروع کرنی۔ جنرل نیازی کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ چاہتے تو آرمی انیویشن کے کسی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر برما افرار ہو سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے تین ہیلیکاپٹروں میں فوجیوں کے اٹھائیس خاندانوں کو برما بھیجا مگر خود نہیں گئے۔ سولہ دسمبر کی صبح بھارتی فوج کے ایک سو ایک کمیونکیشن زون کا ایک چھوٹا سا دستہ میرپورپل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں بھارتی میجر جنرل ناکرا نے جنرل نیازی کو خط لکھا۔ انہوں نے لکھا پیارے عبداللہ میں میرپورپل پر ہوں اپنا نمائندہ بھیج دو۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو صبح نو بجے یہ خط ملا۔ اس وقت جنرل فرمان اور ریر ایڈمیرل شریف بھی ان کے پاس تھے۔ جب جنرل نیازی نے یہ خط دیکھ لیا تو جنرل فرمان نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ ریزرو فوج باقی ہے۔ جنرل نیازی خاموش رہے۔ ریر ایڈمیرل شریف نے پنجابی میں پوچھا کوجپلے ہیں۔ جنرل نیازی نے ڈھاکا کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب جنرل فرمان اور ایڈمیرل شریف نے ایک زبان ہو کر کہا اگر یہ کیفیت ہے تو جاؤ اور جو وہ یعنی بھارتی جنرل ناگرا کہتا ہے کرو۔ یوں میجے جنرل ناگرا کو فاتحانہ انداز میں ڈھاکا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل نیازی نے جنگ کے بعد حمود الرحمان کمیشن کو جو بیان دیا اس میں انہوں نے ایک مختلف کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ڈھاکا میں چھبیس ہزار چار سو فوجی موجود تھے اور وہ چاہتے تو بھارتی فوج کو دو ہفتوں تک مزید روک سکتے تھے۔ اگر جنرل نیازی کا یہ بیان درست ہے اور ساڑھے پانچ ہزار کمزور فورس والی کہانی غلط ہے تو پھر سرنڈر کا سارا الزام جنرل نیازی کے اپنے سر پر آ جاتا ہے۔ بہرحال میجر جنرل ناغرہ کے ڈھاکا پہنچنے کے کچھ ہی وقت بعد بھارتی اسٹرن کمانڈ کے سربراہ ڈیفٹنل جنرل جگجیت سنگھ اروڑا بھی ڈھاکا پہنچ گئے۔ جنرل نیازی نے جنرل اروڑا کو سیلیوٹ کیا اور ان سے ہاتھ ملائے۔ پھر وہاں سے یہ دونوں جنرل رمنا ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکا پہنچے جہاں جنرل نیازی نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کر دیئے۔ اور جنگ بندی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ریوالور بھی جنرل اروڑا کو پیش کر دیا جو آج بھی بھارتی میوزیم میں محفوظ ہے۔ لیکن باقی پاکستانی فوجیوں کو مکتبانی کی انتقامی کاروائیوں سے بچانے کے لیے انیس دسمبر تک ان کے ہتھیار ان کے پاس رکھنے کی بھارتی فوج نے اجازت دے دی۔ یہ ہتھیار بعد میں بہرحال ان سے واپس لے لیے گئے تھے۔ حمود الرحمان کنیشن ریپورڈ میں لکھا ہے کہ اگر جنرل نیازی اپنی جان دے دیتے تو وہ تاریخ میں عمر ہو جاتے اور آنے والی نسلوں میں ایک عظیم ہیرو اور شہید کی حیثیت سے یاد رکھے جاتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع ہی میں اپنے دفاعی کلوں کو کھونے کے بعد ہمتھار بیٹھے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے والوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سب پاکستانی فوج کے جوان تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو مشرقی پاکستان میں صرف پینتالیس ہزار پاکستانی فوجی تھے۔ باقی لوگ سیول آرمڈ فورسز، پولیس والے اور سرکاری ملازمین یعنی سویلینز تھے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی ریگولر اور رزاکاری آورانٹیر فورسز کی کل تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے قریب تھی۔ تو ان میں نوے ہزار تو گرفتار ہوئے۔ اب باقی تقریباً اٹھائیس ہزار افراد کے متعلق یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے جان سے گئے اور کتنے مقامی آبادی میں گھل مل کر گرفتاری یا ہلاکت سے بچ گئے۔ یہ تو تاریخ کا ایک سچ ہے کہ پاک فوج کو 71 کی جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ مگر ایسے حالات میں جن میں فتح ناممکن تھی۔ بنگالی نجاد امریکن مصنفہ شرمیلا بوس لکھتی ہے کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان کے اندر ناممکن حالات میں بھی حیران کن حد تک شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضہ ہوتے ہی مکتی باہنی نے غیر بنگالیوں اور پاک فوج سے تعاون کرنے والے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ دہاتے لوگوں کو حجوم کے سامنے سنگینیں گھوپ کر قتل کر دیا جاتا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں کابز بھارتی فوج نے بھی کھل کر لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ جنگی سازو سامان کے علاوہ خوراک، بنگالی فیکٹریوں کی ساری مشینری اور گھروں کا بہت سا قیمتی سامان بھی لوٹ کر بھارت بھیج دیا گیا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل یاہیہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ بیس دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یاہیہ خان کی جگہ ذلفکار علی بھٹوس صدر پاکستان اور چیف ماشاءاللہ ایرپورٹ بن گئی۔ ستائیس دسمبر انیس سو اکتر کو راولپنڈی چکلالا ائرپورٹ کے قریب ایک بنگلے کے باہر گاڑیوں کا ایک کافلہ آگ کر دکا۔ صدر پاکستان ذلفکار علی بھٹو ایک گاڑی سے اترے اور بنگلے میں داخل ہو گئے۔ بنگلے کے کمرے میں شیخ مجیب الرحمن موجود تھے جنہیں جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ بھٹو نے شیخ مجیب الرحمن سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اب میں پاکستان کا صدر ہوں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بھٹو کا مزاک اڑاتے ہوئے تنزن کہا ستر کے الیکشن کے مطابق یہ حق تو میرا تھا۔ تو آپ کیسے صدر بن گئے؟ بھٹو اس بات کو ٹال گئے اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمن سے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کو جو کہ اب ظاہر ہے ایک آزاد ملک بننے جا رہا تھا اس کو پاکستان کے ساتھ ایک ڈھیلی ڈھالی یا کمزور کنفیڈریشن میں رکھنا پسند کریں گے۔ شیخ مجیب الرحمن نے بھٹو کی اس تجویز کے جواب میں انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ جنوری کو بھٹو دوبارہ شیخ مجیب الرحمن سے ملنے آئے اور کنفیڈریشن والی بات کو دہرائے۔ شیخ مجیب نے پھر انہیں انتظار کے لیے کہا۔ آٹھ جنوری کے صبح صدر بھٹو نے شیخ مجیب کو چکلالا ائر بیس سے خداحافظ کہا اور شیخ مجیب الرحمن لندن کی طرف پرواز کر گئے۔ جہاں سے انہیں ڈھاکا جانا تھا۔ شیخ مجیب راولپنڈی سے لندن اور لندن سے دہلی پہنچے۔ جہاں بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی نے انہیں اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ اسی روز شیخ مجیب الرحمن ڈھاکا پہنچے اور رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں اعلان کیا کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ ان کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ یہ تعلق اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے اب تم امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو۔ انیس سو بہتر میں جب موسمِ گرمہ اپنے روج پر تھا تو پاکستان کے صدر ظلفکار علی بھٹو بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی سے ملنے شملہ پہنچے۔ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد تاشکن واحدے کے دوران بھارت نے مذاکرات کی میز پر جنگ جیت لی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شملہ میں بھٹو نے تاریخ بدل دی۔ جسے موجودہ بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی بھی مانتے ہیں۔ پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہمارے قبجے میں آیا تھا۔ نمبے ہزار پاک سائنیک ہمارے قبجے میں تھے تھا۔ لیکن اس کے بدلے میں ہم نے شملہ میں جا کر کے کیا کیا؟ سرکار نے ٹیبل پر سب گواں دیا جو جوان جیت کر کے لائے تھے۔ تو یہ ایک تصویر جو 71 کی جنگ میں پاکستان کی شکست اور دونوں ملکوں میں نفرت اور دشمنی کی ایک نشانی ہے تو یہ دوسری تصویر۔ اس بات کی حلامت ہے کہ مذاکرات کی میز پر شکست کا داغ دھویا جا سکتا ہے۔ ہمسائیوں کے ساتھ امن سے رہا جا سکتا ہے۔ دوستو اس سیریز آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قیام سے اب تک کن حالات سے گزرا تو اس پلیلسٹ پر کلک کیجئے۔ یہاں جانئے تاریخ کی نامور شخصیات اور موجودہ لوگوں کی بائیوگرافیز اور یہاں دیکھئے کل کائنات سے۔ موسیقی